آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا احمدی یہ زندہ بات پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی یہ زندہ بات احمدی یہ زندہ بات احمدی یہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے قطل ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ تُو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ہی احسن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور اہلِ کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس دلیل سے جو بہترین ہو سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا۔ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ اولائی من یؤمن بی وما یجحد بی آیاتنا اللہ الكافرون اور اسی طرح ہم نے تیری طرف کتاب اتاری بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان اہل کتاب میں سے بھی ایسا گروہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے انیس احمد صاحب کے ساتھ کنٹرولز پہ سامین آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات چھے سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہفتے کی شب بھی یہ پروگرام اسی فریکنسی پہ رات آٹھ سے نو بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح ان سوالات کے جوابات دینا جو آپ کے ذہن میں اسلام کے متعلق یا جماعت احمدیہ کے متعلق ہوں یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علمات تشریف لاکر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انصر رضا صاحب ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامین کے لیے کسی تعرف کے محتاج نہیں خود متعلق کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے پیشے کے لحاظ سے ایک آنٹنٹ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کے خدمت کے لیے وقف کی اور اب جماعت احمدیہ میں بطور مربی کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کا موضوع صداقت مسیح معاہد اللہ الصلاة والسلام یعنی بانیہ سلسلہ آلیہ ایم دیا ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے سامنے یہ اپنے افتتائی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے لیکن آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ان کلمات کو سنیں اس کے بعد ہم اپنے سٹوڈیوز کی ٹیلی فون لائنیں کھولتے ہیں اپنا ای میل کھولتے ہیں اور پھر آپ کو دعوت ہوتی ہے کہ اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں محترم انصر رضا صاحب کے سامنے جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ پیش کریں اور پھر انصر صاحب ان کا جواب دیں گے اگر آپ ٹرونٹو کے علاقے میں ہیں یا کسی کو اپنی فریکوینسی بتانا چاہتے ہیں جس پہ یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے تو ٹرونٹو میں 1350 یعنی 1350 ای ایم پہ یہ پروگرام براہ راست سنا جا رہا ہے اور اسی طرح مانٹریول کے علاقے میں جو ہمارے سامین ہیں ان کی سہولت کے لیے 1610 1610 ای ای ایم پہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ریڈیو کی فریکوینسی صاف نہیں ہے یا آپ ٹیلی فون پہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون نمبر نوٹ کیجئے ٹرونٹو کے سامین کے لیے 647-564-1350 647-564-1350 اور مانٹریول والے سامین کے لیے 514-609-1610 514-609-1610 اگر آپ کہیں بھی ہیں پورے شمالی امریکہ میں یہ ٹیلی فون نمبر کام کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لانگ ڈسنس کی سہولت ہے تو آپ اس کو ڈائل کر سکتے ہیں انشاءاللہ باقی سوالات کے حوالے سے یا باقی جو تفصیلات ہیں وہ آگے چل کے ہوں گی فیل وقت آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں انسر صاحب بسم اللہ جی شکریہ مکرم صاحب کافی دنوں کے بعد آپ سے براہ راست یہاں پہ رو برو بات ہو رہی ہے جی بسم اللہ جی کیونکہ ہمارا سکیڈول اس طرح کا ہے تو آج مکرم حادیل صاحب کا پروگرام تھا لیکن انہوں نے پچھلا پروگرام جو میری ٹین تھی وہ کر دیا تھا تو پھر آج مجھے یہ عزت بخشی کہ میں یہاں پہ حاضر ہوں اور امید ہے کہ بشارت زندگی اقلا پروگرام بھی میرے ہی ہوگا جو بھی سکیڈول کے مطابق ہے تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا اور جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جو میرا موضوع ہے وہ صداقت سید ناظر مسیح مہود علیہ السلام ہی ہوتا ہے اور اس کے ذمہ میں پھر میں کچھ نہ کچھ اپنے سامعین کے خدمت میں ارز کرتا ہوں اور یہ بھی ایک ایسی مخصوص بات ہے جماعت احمدیہ کی کہ اس کے تمام مقاعد جو ہیں وہ اللہ کی فضل سے قرآن و سنت پر مبنی ہیں اور اسی لیے جو غیرحمدی ہیں علماء خاص طور پر اور عوام وہ قرآن و سنت کو ترک کر چکے ہیں اٹھا کر پیٹ پیچھے پھینک چکے ہیں اس لیے وہ اپنے خود ساختہ اور منگھڑت عقائد کی بنیاد پر احمدیہ پر اتراز کرتے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام پر اتراز کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا خوف کا مقام ہے جو ہر اس شخص کو جو خود کو مسلمان کہتا ہے یہ سمجھتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جن کے ساتھ خود کو منصوب کر رہا ہوں وہ روز قیامت مجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے مجھ سے نسبت کرنے سے انکار کر دیں گے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ خود قرآن میں لکھا ہے تو بہرحال اس افتدائی وضاحت کے بعد میں جو آج کا آج میں نے کوشش کی ہے کہ تین چار چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے سامیند کے سامنے رکھوں پہلا جو نکتہ ہے اور یہ نکتہ جو ہے وہ کراچی والی کاف سے ہے کاریان والی کاف سے نہیں ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ سیملر ہے نا ایک جیسی آواز نکلتی ہے تو لوگ جو اب اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں خود ہمارے لوگ بھی پاکستانی خاص طرح پر جو یہ نہیں کہ جو پاکستان سے باہر رہتنے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بات بیان کی ہے کوئی چھوٹی سی اہم بات جو بیان کی ہے جس کی سکندر یہ نکتہ ہے اور جس کو آپ انگریزی میں پیریڈی کہتے ہیں جو فل سٹاپ ہے یا ڈاٹ ہے وہ قادیان والی قاف سے تو وہ نکتہ ہوگا نکتہ اگر آپ عربی میں بولیں تو قاف کو گلے سے نکال کے بولیں تو وہ نکتہ ہوگا لیکن اردو میں چونکہ اب اس کا مخرج کا خیال نہیں کرتے نا عربی میں تو کرتے ہیں اس لیے وہ جو قرآن کریم میں کئی دفعہ آئیتا ہے تو ایک ہی جملے میں دو دفعہ قاف ہے وہ دوسری ہے قاف قرآن چی والی دوسری قادیان والی تو ان اللہ الا کل لے تو وہی اردو والا کل لے لیکن شاین قادیر تو یہ طور سے فرق ہے تو میں وہ قرآن چی والا جنوب نکتہ بیان کر رہا تو جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں یا جو علماء ہیں وہ جیسے میں نے بھی کہا کہ قرآن و سنت کو تر کر چکے ہیں اور قرآن و سنت سے اگر کوئی پیش بھی کرتے ہیں بات تو وہ ایسا ایک اس میں سے استنبات کرتے ہیں یا استدلال پیش کرتے ہیں جو خود قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہوتا ہے جی تو یہ میں نے کئی دفعہ آرز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں تو اختلاف نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کچھ بیان کرے دوسری جگہ کچھ بیان کرے تو جب ہم ان سے حضرتی سالہ اسلام کی حیات و وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک جو آیت ہے سورہ النساء کی دو آیات ہیں بلکہ ایک سو اٹھاون اور ایک سو انسٹھ وان ففٹی ایٹ اور وان ففٹی نائن تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صاف صاف اس میں لکھا ہے اور یہ آیت ہے عوضہ باللہ من سمیل علیم من الشیطان الرجیم وَقَوْلِهِمْ اور ان کا قول اِنَّا یقیناً ہم نے قَتَلْنَا ہم نے قَتَلْ کر دیا المسیحہ عیسہ بن مریمان رسول اللہ کہ ہم نے المسیح عیسہ بن مریم رسول اللہ کو قَتَلْ کر دیا وَمَا قَتَلُوْهُ اور انہوں نے اس کو قَتَلْ نہیں کیا وَمَا سَلَبُوْهُ اور انہوں نے اس کو سلیپ پر بھی نہیں مارا وَلَاكِنْ وَلَيْكِنْ شُبَّهَا لَهُمْ شُبہ پڑ گیا ان کے لیے یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے تو عیسہ ابن مریم جو خود کو رسول اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ مانتے تھے یہاں پہ وہ تنز کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیح کیونکہ وہ تو ان کو مسیح بھی نہیں مانتے تھے وہ ایک مسیح کے منتظر تھے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا تو وہ کہتے ہیں وہ جو عیسہ ابن مریم ہے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو خود کو رسول اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا وَمَا قَتَلُوْهُ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو وَمَا سَلَبُوْهُ اور نہ ہی وہ سلی پر اس کو مار سکے وَلَاكِنْ شُبِّحَالَهُمْ لیکن ان کو شبہ پڑ گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَا فِي شَكِّ مِنْهُ اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ ایک شک میں ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ ان کو علم شلم کوئی نہیں ہے وَمَا قَتَلُوْهُ اور قتل تو انہوں نے انس کو ہرگز نہیں کیا بَرْرَفَاهُ اللَّهُ اِلَيْهِ وَقَانَ اللَّهُ زِزَنَ الْقِيمَةِ بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اب اس آیت سے وہ تین باتیں پیش کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ حضرتیسہ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سلیپ پر بھی نہیں مارے گئے بلکہ وہ تو کہتے ہیں سلیپ پر چڑھائے ہی نہیں گئے اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اب غیر احمدیوں کے حضرتیسہ علیہ السلام کے متعلق چار اقاعد ہیں جس میں سے میں نے آپ کو یہ دو بتائے ہیں سلی تین بتائیں اور وہ تین اس آیت سے وہ ان کا استنباد کرتے ہیں یہاں سے نکالتے ہیں کہ یہ تین جو باتیں ہیں وہ اس آیت سے نکلتی ہیں چوتھی ان کی جو بات ہے یا چوتھا جو ان کا اقیدہ ہے حضرتیسہ علیہ السلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں زمین پر واپس آئیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چار ان کے اقاعد ہیں غیر احمدیوں کے حضرتیسہ علیہ السلام کے متعلق وہ قتل نہیں ہوئے وہ سلیپ پر نہیں مارے گئے اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ واپس زمین پر آئیں گے تو اب جیسے میں نے ارز کیا کہ وہ اپنے پہلے تین اقاعد کی دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں اب اسے میں اس بات پر بیعث نہیں کر رہا کہ ان کا جو ترجمہ ہے یا ان کی جو تشریح ہے یا جو ان کا استعمال بات ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے اس کے اوپر آج ہماری بیعث نہیں ہے میں ان سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آیت دو آیات پیش کی سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون ایک سو انسٹھ جو ان کے پاس ایک سو ستاون اور ایک سو اٹھاون ہوگی کیونکہ ہم بسم اللہ کو گلتے ہیں پہلی آئے تھے تو تین تو آپ نے پیش کر دی ہے چوتھا جو ہے عقیدہ کہ وہ واپس زمین پر آئیں گے یہ مقرم صاحب میں نے تو قرآن میں بہت ڈھونڈا مجھے تو نہیں ملا تو ان سے درخواست یہ ہے جتنے بھی ہمارے سامنے ان سن رہے ہیں اس وقت یا ان کو کوئی جا کے بتائے کہ جی آج انصر رضا آیا تھا اور اس نے یہ کہا ہے کہ جی آپ حضرت اسلام کے مطلق چار عقائد رکھتے ہیں کیونکہ باقی جو ہیں وہ تو ہمارے اور ان کے مشترک ہیں بن باپ کا پیدا ہونا اور باقی جو بھی باتیں ہیں لیکن جہاں تک ان کی حیات اور وفات کا تعلق ہے اس میں وہ چار عقائد رکھتے ہیں جو ان کے بارے میں وہ پیش کرتے ہیں قتل نہیں ہوئے سلیپ پر نہیں چڑھائے گئے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ واپس زمین پر آئیں گے تو پہلے تین عقائد کے مطلق تو آپ نے جھوٹا سچا صحیح غلط جو بھی ہے وہ آپ نے کم اس کم عقائد تو پیش کی یا دو آیات پیش کی اوپر نیچے چوتھا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ قرآن سے مجھے ڈھونکے لا دیں کہ ان کے اب دیکھیں نا جب خدا نے ان کا اوپر جانا بتا دیا ہے تو واپس آنا بھی بتایا ہوگا اور اگر واپس آنا نہیں بتایا تو پھر جانا بھی نہیں بتایا کیونکہ یہ تو ہونی سکتا ہے کہ اللہ تعالی یہ کہے کہ میں تمہیں اٹھا رہا ہوں پر پھر میں تمہیں بھیجوں گا بھی یہ تو پھر نامکمل بات ہوگی نا کیونکہ بلانا بلا لیا ہے اوپر لیکن واپس جانا نہیں بتایا کسی بھی جگہ پر تو یہ ایک بڑا لکونہ ہے ایک خلاسہ ہے ایک نامکمل بات ہے اور اللہ تعالی جو عزیز ان حکیم ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ وہ بات آدھی چھوڑ دے بیچ میں اور مکمل طور پر جو بات ہے اس کو بیان نہ کرے دوسری جو بات ہے جو دوسرا نکتہ ہے وہی کراچی والی کعب سے کہ جیسے میں نے ارس کیا کہ اللہ تعالی نے جو قرآن اور سنت ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پیش کیا ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا اس میں اللہ تعالی نے بار بار ایک بات بتائی جس کو آج غیرحمدی جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں خاص طور پر جو پاکستان کے غیرحمدی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں سے یہ جو ایک دیوان کی ہر تک بات ابرتی جاری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کے اوپر یہ الزام لگائیں کہ اس نے توہین کی ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے اسلام کی توہین کی ہے اور اس کو پکڑو اور مار دو اور قانون نہیں حجوم جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ مارتا ہے بلکہ وہ بات میں جلا بھی دیتے ہیں اور بری طرح سے پورا حجوم پلپڑتا ہے وہ دیوانگی وہ اصل دہشت گردی تو وہ ہے جو ان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے کوئی موقع نہیں دیا جاتا صفائی کا وہ ہی مدعی ہے اور وہ ہی گواہ ہے وہ ہی منصف ہے اور پھر وہ ہی ایکزیکوشنر بھی وہی ہے جلاد بھی وہی ہے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کو مقدمہ کیا ہے اس کے اوپر وہ ہیرنگ ہوئی ہے ملزم کے اوپر فرد جنم آئیت کی جاتی ہے جس کو انگریزی میں انڈائٹمنٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جب اپنی صفائی نہ پیش کرے اور عدالت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اس نے واقع جنم کیا ہے تو پھر اس کو سزا ہو جاتی ہے پھر ایک جلاد ہوتا ہے وہ اس کو فانسی لگا کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے لیکن پاکستان میں سب کچھ حجوم خود ہی کر لیتا ہے حجوم اس کے نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا بس کسی نے کہا کہ اس نے کیا ہے تو بس پل پڑھیں اور ان میں بھی اکثریت لوگوں کی ہوتی ہے جو نماز پڑھنا نماز کا ترجمہ جانا تو دور کی بات ہے نماز پڑھتے ہی نہیں کچھ بھی ان کو دین کا علم نہیں ہوتا اور پھر اس سے بھی بڑی جو ایک بدنصیبی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ اس کی مضمت بھی نہیں کرتے بلکہ اکثر صورتوں میں تو مساجد سے اعلان کی جاتے ہیں کہ فلان شخص نے توہین رسالت کی ہے توہین قرآن کیا ہے اور آپ اس کو نکلیں اور اس کو سزا دیں لیکن یہ تو محلے کے مسجدوں کے مولوی ہوتے ہیں جو اس طرح کی کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے دینی جماعتوں کے سربراہان ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں اور وہ کھلے عام اس کی مضمت نہیں کرتے وہ باہر نکل کر لوگوں کو منع نہیں کرتے حجوم کے آگے دیواز بند کر کھڑے نہیں ہو جاتے کہ ہم تم ایسا نہیں کرنے دیں گے بدرسے کے جو طلباء ہیں وہ اپنے سیاسی دینی رہنماؤں کو اقتدار کے حصول میں آسانیہ بدا کرنے کے لیے مدد دینے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اسلامباد بھی پہنچ جاتے ہیں ریڈ زون میں بھی پہنچنے کی دھمکیاں دیتے ہیں لیکن کسی بے گناہ انسان کو بچانے کے لیے وہ باہر نہیں نکلتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی جد و جہد نہ ان کے سربراہان کرتے ہیں ان مدارس کے اور نہ ہی طلباء کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی آواز بلند کرتے ہیں اور اگر کوئی دبی دبی آواز آتی بھی ہے تو وہ ہلکے پھلکے ایک اخباری بیان تک ہوتی ہے لیکن وہ باہر نکل کر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تو اب میں نے کئی دفعہ آج کیا ہے کہ میں اس معاملے میں عوام کا قصوروار سمجھتا تو ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ وہ علماء قصوروار ہیں جو قرآن جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے مدارس میں جامعات میں آٹھ دس سال لگائے ہیں ہم قرآن کو سمجھتے ہیں ہم تم سے زیادہ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں ہماری کرت تم سے زیادہ اچھی ہے ہمارے فہم تم سے زیادہ اچھا ہے اور یہاں پہ بھی جو مولوی حضرات مجھ سے گفت کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو ان سے بیٹھ کے پڑھا ہے زانوں کے ساتھ زانوں میں لاکر جو حدیث کو قرآن کو تم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے اور جب ان سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ مشتل ہو جاتے ہیں اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو ریکارڈنگ بھی موجود ہے اللہ کے فضل سے میرے پاس تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے جس نے توہین کی جس نے انکار کیا ہے سورہ الکلم میں جو 68 نمبر کی سورت ہے 68 نمبر کی اس کی پنتالیس و چھالیس آیت ہے میرے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضل نہیں پس مجھ کو چھوڑ دو وَمَيُّكَزِّبُو بِحَازَ الْحَدِيثَ ہے اور اس کو جو اس بات کا انکار کرتا ہے یعنی یہ جو قرآن ہے بِحَازَ الْحَدِيثَ دیکھیں خدا نے اس کو بھی حدیث کا ہے قرآن کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بات پیش کی جاری ہے اس کو جو انکار کر رہا ہے اس کو اور مجھے چھوڑ دو یعنی تم بیچ میں نہ پڑو فَزَرْنِي سَنَسْتَدْرِجُمْ مِنْحَيثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم ان کو ایسے رفتہ رفتہ گھی رہیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وَأُمْلِي لَهُمْ اور جو میری تدبیر ہے اِنَّا قَيْدِي مَتِين میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں وَأُمْلِي لَهُمْ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں اِنَّا قَيْدِي مَتِين میرا جو میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے خدا کہہ رہا ہے تم پیچھے ہو جو مجھے اور اس کو چھوڑ دو میں خود ہی نہیں بڑھ لوں گا پھر سورہ مضمل میں جو تیتر نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر ہے بارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَرْنِ وہاں تھا فَزَرْنِ یہاں پہ ہے وَزَرْنِ اور چھوڑ دو مجھ کو وَلْمُقَذِبِينَ اُولِ النَّأْمَتِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلَ چھوڑ دو مجھ کو اور یہ جو مقذبین ہیں وَمَحِلْهُمْ قَلِيلَ اور ان کو تھوڑی مولد دو مولد دینے کا تو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے وہ تو رکھا ہی نہیں وہاں مولد دینا ہم نے کہا جی آپ نے آپ کے متعلق پر لگایا ہے کہ آپ نے توہین کیا وہ چیخیں چلائے جو مرضی کرے میں نے نہیں کیا اس نے کہا تھا کہ تم نے کیا تو تمہیں ضرور کیا ہوگا اور پھر سورہ مدسر میں جو اسے اگلی صورت ہے چوتر نمبر کی صورت ہے اس کی بھی آیت نمبر بارہ ہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زرنی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدَ مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے اکیلے نے پیدا کیا ہے چھوڑ دو اکیلہ چھوڑ دو زرنی وَمَنْ خَلَقْتُو جس کو میں نے تخلیق کیا ہے اس کو اور مجھ کو اکیلہ چھوڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے یہ تو تمہارا کام ہے ہی نہیں تو مجھے اور اس کو چھوڑ دو جب آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بس کا بات نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے کہ خدا کی طاقتوں کے اوپر آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ تیرے کو لو نہیں ہونا کام let me do it myself دوسرا اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تم جھوٹ بول رہے ہیں تم نے کرنا کرانا ہے کوئی نہیں ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس نے اور بتے میں یہی کرنی ہے ہمیں پھر اور غصہ آئے گا اس لئے ہمیں کرنے دو جو ہم نے کرنا ہے تم سے نہیں ہوگا یہ کام اور نہ تم نے کرنا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الراج میں بھی فرمایا سورہ الراج جو ہے وہ تیرہ نمبر کی سورت ہے اس کی آت نمبر ایک تالیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْوَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ اب آپ کرتے کیا ہیں یہ جو ہمارے غیر احمدی سامین ہیں ان کو میں ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں سے کہیں وہاں پہ کہ آپ کرتے کیا ہیں تبلیغ تو آپ کرتے نہیں خدا نے کہا کہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تمہارے ذمہ تبلیغ ہے وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ حساب جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے تو آپ اپنے حصے کا کام کرتے نہیں اور جو خدا کا کام ہے وہ آپ نے خود کر لیا تو اب آپ نے خدای کا کام پکڑ لیا اور انسانوں والا کام چھوڑ دیا یہاں تو ہو نا کہ آپ تبلیغ کریں ہمیں ہم سے بیٹھ کے گفتگو کریں یہاں اب آپ کو تو زیادہ مجھ سے اچھی طرح یاد ہوگا کتنے سال ہوگئے ہمیں سولہ سترہ سال تو ہوگئے ہیں زیادہ ہوگئے ہیں دوہزار میں تو لائیو ہوا تھا اچھا بائیس سال تو یہ ہی ہوگئے ہیں بائیس سال تو یہ ہی ہوگئے ہیں تو چلیں مجھے بھی آتے ہیں بیس سال تو ہو ہی کہیں گا ماشاء اللہ تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں نا کہ جی آئیں آپ نے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں ون ٹو ون بات کرتے ہیں آپ مجھے کنونس کر لیں کہ قرآن کی بنیاد پر میرا عقیدہ غلط ہے تو میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں چھوڑ دوں گا ہمدیت کو اس لئے کہ میں تو قرآن کا پیروکار ہوں جی تو آپ نہیں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو خدا کا کام تھا وہ آپ نے خود پکڑ لیا اور جو خدا نے آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ آپ کرتے نہیں ہیں تبلیغ کریں نا مجھے بتائیں مجھے تبلیغ کریں لیکن آپ تبلیغ کرتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ یہ کہنے کے لئے کہ جی وہ فلانے قادیانی نے ہم یہ بتایا گیا تو چھوڑے دفعہ کریں آپ نے اس سے بات نہیں کرنی بات نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی نجات کی پرواہ نہیں ہے بتائیں آپ تبلیغ کرنا تبلیغ کرنی ہے نا اچھا جی اس کے ساتھ پھر ایک اور ہے یہ ابھی آپ نے کچھ بیچ میں میں ٹیل فون نمبر ٹیل فون نمبر بتا رہا ہوں جی سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے آپ کو دعوت کے اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں سوال پیش کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک سے زیادہ طریقہ ہے پہلا جو ہے اگر آپ ٹیل فون کرنا چاہیں تو ہمارے سٹوڈیوز کا نمبر ٹیل فون 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 نمبر اس پہ فون کر کے آپ اپنا سوال جو ہے انصر صاحب کو پیش کر سکتے ہیں یہاں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے سامین کو کہ ایک منٹ کا دورانیاں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اس کے اندر اپنا سوال مکمل کیجئے آپ کی کال جو ہے وہ سوال کی شکل میں ہو کوئی تقریر یا کوئی مقالمے کی شکل میں نہ ہو اگر آپ اپنے سوال کے ساتھ کوئی حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو انیس احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کو لکھوا دیجئے یا ہمیں آپ ای میل کر دیجئے انشاءاللہ وہ حوالہ جو ہے وہ انصر صاحب کو پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اس پہ اس کو دیکھ سکیں اسی طرح اگر آپ اس پروگرام میں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اس پروگرام کی نشریات آپ راہ راست نہیں سن سکتے ٹرونٹو کے علاقے میں سامین جو ہیں ان کے لئے 647-564-1350 647-564-1350 اگر آپ مونٹریال کے علاقے میں ہیں تو 514-609-1610 514-609-1610 اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ٹیلی فون کے ساتھ آپ براہ راست جو frequencies ہیں ان پہ سننا چاہتے ہیں تو ٹرونٹو کے علاقے میں ہماری جو frequency ہے وہ 1650 ہے اس پہ آپ یہ پروگرام جو ہے سن سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ مونٹریال کے علاقے میں ہیں تو وہاں پہ مقامی ماظرت ٹرونٹو میں 1350 ہے اور مونٹریال میں 1610 تو یہ دو frequencies ہیں جن پہ آپ یہ ریڈیو پہ سن سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر کا میں نے ارز کر دیا ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون پہ سننا چاہیں تو دو نمبر ہیں 6475641350 اور مونٹریال میں ہے 5146091610 انٹرنیٹ پہ یہ پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے ہماری ویب کا پتہ ہے voice of islam ایک ہی لفظ ہے voiceofislam.ca جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی recording جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں جی انسر صاحب ایک ایمیل پہ سوال آیا جب بھی آپ یہ ایمیل پہ جو سوال ہے یہ کاشف صاحب نے ٹرونٹو سے کیا ہے انگریزی میں لکھا ہے میں خلاصہ ارز کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ نے ذکر فرمایا تھا جعوید پوچھا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے ان کے جو جو اتراز تھا اس کا جواب دیا کاشف صاحب ٹرونٹو سے اچھے اس کے بارے میں ہم پروگرام کر چکے ہیں ایک تفصیل سے مختصرا میں اس کا خلاصہ آپ کے حیرت میں پیش کر دیتا ہوں ہوا یہ تھا کہ مجھے چونکہ سیکھنے کا شوق ہے اور جو بڑے بڑے امیتوں کے واقعی وہ عالم ہیں تو میں ضرور ان کے پاس ان کی مجالس میں جا کے شریک ہوتا ہوں غامری صاحب کی ایک ریپوٹیشن اس لحاظ سے ہے کہ وہ ایک صلح جو قسم کے انسان ہیں اور امیر احسن اسلائی صاحب کے شاگرد ہیں تو وہ کافی اچھا ان وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ کینیڈا جب آنا شروع ہوئے تو میں بھی ان کے مجالس میں جانا شروع ہوا جو بھی ان کے بوتیں تھے لیکچرز وغیرہ تو اس میں وہ مسلسل ایک بات کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی اب انسانوں سے کلام نہیں کرتا تو میں نے پھر جب وہ پہلے پہلے لیکچر میں ان کا ان کی یہ بات سنی تو اگلے لیکچر میں میں کچھ آیات لکھ کر لے گیا اور آخر پہ کوئی سنان سے سیشن ہوتا ہے سوال جواب کا تو میں نے ان کو خدمت میں ان کے جو منتظمین تھے ان کے ان کو لے لیکن اس کا جواب نہیں ملا پھر اس کے بعد مسلسل دو تین پرگرام میں گیا وہ پرچہ ان کے خدمت میں پیش کیا لیکن جواب نہیں ملا پھر وہ چلے گئے واپس پھر جب واپس آئے دوبارہ ایک دو سال کے بعد تو پھر وہ ہی اور وہ اس کو بلا استثناء ہر پرگرام میں یہ بات ضرور کرتے اللہ تعالی نے اپنی عدالت زمین سے اٹھا لی ہے اور اب وہ انسانوں سے کلام نہیں کرتا تو میں نے پوچھا جی کہ عدالت اٹھا لینے سے آپ کی کیا مراد ہے تو میں سمجھنے ہی بات ہے اور جہاں تک خدا کے انسان سے کلام نہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ چند آیات ہیں آپ اس کا مجھے بتا دیں تو پھر بھی وہ انہوں نے اس کو لے کے رکھ لیا اور جواب نہیں دیا اور میں آڈینس میں ویٹا دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میرا پرچہ ان کے ہند من پیش کیا گیا ہے لیکن اس کا جواب نہیں ملا تو پھر ایک پروگرام میں جو ادھر ڈرم میں ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا وہ کمیونٹی سینٹر وہاں پہ تو جب وہ پروگرام ختم ہوا تو میں پھر ان کے جو منتظمین تھے کیونکہ پھر وہ لوگ آگے تھے تصویریں کھسیوانے کے لیے ان کے ساتھ آٹوگراف لینے کے لیے تو وہاں پہ دو صاحب سے میری ملاقات ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنا تعرف یہ کرا ہے کہ میں غامدی صاحب کا دھاماد ہوں حسن علیاس غالبنن کا نام ہے اور وہ مشہور جو دیوبندی مغلوی تھے پاکستان کے یوسف بنوری صاحب ان کے وہ نوازے ہیں تو انہوں نے مجھے کھا کہ ہم تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور جو علماء آپ کے ساتھ کرتے ہیں ہمیں بڑا حسوس ہے اس کے اوپر تو میں کہا جی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ کوئی تو نکلا جو ہم سے محبت سے بات کرتا ہے تو ان کو میں نے وہ کہا کہاں ٹھیک ہے تو انہوں مجھے ٹائم دے دیا مساغہ میں ان کا آفیس تھا جو آرزی تھا تو میں وہاں چلا گیا غاندر صاحب سے ملا گیا تو یہ اچھے طریقے سے ملے ان کے خدمت میں میں نے وہ سوالات رکھے وہ آیات رکھیں کہ یہ آیات کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے کلام تو بند نہیں ہوا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو اب یہ جواب تو ایک عالم کے مو سے جشتہ نہیں ہے اس کو زیب نہیں دیتا اس کو یہ کہنا چاہیتا کہ یہ آیات ہیں ان آیات کی روح سے تو اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا تو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے انہوں نے میری پیش کردہ آیات کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اس کی بجائے ختم نبوت کے اوپر آگئے کہ ختم نبوت ختم ہو چکی ہے اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور جو یہ دوست نے کہا کاشی صاحب نے کہ آپ ان سے بحث کرنے گئے تھے میں بحث نہیں کرنے گیا تھا میں ان سے ان آیات کے متعلق ان کا موقف جان نہیں گیا تھا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کلام نہیں کرتا ہے یہ آیات کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں ان آیات کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کہا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور بیچ میں ایک ایسی بات کی میں کہتی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اصول ہے مفسرین کا قرآن کے مطلے کہ قرآن جو ہے وہ اپنی تفسیر خود ہی کرتا ہے کہتے یہ یہ کس نکاح ہے تو اب اس وقت میں نے ان کی کتاب المیزان جو ہے یا میزان وہ میں خرید تو لی تھی پڑی نہیں تھی ابھی تو میں کہہ یہ تو بڑی مشہور بات ہے اس کے بارے میں کہنا کہ کس نکاح ہے تو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے بارے میں شک کرنے کے بارے خیر وہ کیونکہ مجھے بیعث نہیں کرنی تھی اور انہوں نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا اور جن لوگوں نے آڈیو ریکارڈنگ سنی ہیں وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکا حالان کہ میرا مقصد تھا ہی نہیں میرا مقصد ان سے بیعث کرنا نہیں تھا میرا مقصد ان کو نیچ دکھانا نہیں تھا میرا مقصد طالب علم کی حیثیت سے ایک اتنے بڑے عالم سے یہ پوچھنات مقصود تھا کہ جناب ان آیات کے مطلق آپ کا کیا خیال سیدھی سیدھی آیات ہیں کوئی اس میں پیش نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا پھر گھر آگے میں نے جب ان کے کتاب جب انہوں نے کہا تم نے میری کتاب میزان پڑی میں نہیں پڑی میں نے خرید دی ہے جب وہ آکے میں نے کتاب کھول لی تھوڑا سا پڑھا تو شروع میں چالیس یک تالیس نمبر صفحے پہ وہ اصول خود انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے اور اس کو اپنے استاد حمین حسن اسلائی کی سنت کے ساتھ بیان کیا اب اندازہ لگائیں کہ جو شخص اپنی لکھی ہوئی بات کا انکار کردے میرے موہ پہ اس کو ایک اصول کے طور پر لکھ رہا ہے اپنے مبادیات قرآن میں کہ قرآن کو سمجھ نے کا سب سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا اس لئے اگر آپ کو قرآن سمجھ نا تو قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں اور میں نے جب آپ کو یہ کہا کہ قرآن تو اپنی تفسیر خود کرتا یہ کس نے کہا ہے تو بعد میں ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے بڑے اس میں زاویے نکال نہیں ان کا یہ مطلب تھا ان کا وہ مطلب تھا وہ تو یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا مرنہ یہ ایک خوشگوار محول میں بند کر آ گیا کیونکہ مجھے ان کے ساتھ بیعث نہیں کرنی تھی مجھے ان کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں کرنا تھے مجھے پتہ لگ گیا جو میرے ساتھ دوست تھے ان کا پتہ لگ گیا کہ یہ ان آیات کی امین صاحب ہیں ٹرونٹو سے ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب آپ ایر پہ بات کیجئے جی الحمدلللہ بہت اچھا اللہ کے شکر ہے کہ تین آیات کو آپ مانتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مانتا ہوں میں نے کہا آپ تین بات وں پاک میں یہ کہ ہر بات تفصیل سے نہیں بتائی گئی ہے حدیث وں میں آیا ہے اب جی مثال دوں میرے سوال کہ اب عبرائیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ نہیں بتایا گیا کہ اتنی من لقیاں کٹھی کی گئی اور اتنا تیز جلایا گیا حدیث سے پتہ مجدک میرا سوال آپ کی روانی خزائن جل نمبر سترہ تو فائل گولر یا پیس نمبر ایک سوئی آپ میں نے سوال کا جواب دیں میں نے یہ کیا ہے کہ آپ تین باتیں تو پیش کرتے ہیں چوتھی بھی بتا دیں تا کہ میں ایم جی چھوڑ کے آپ کے ساتھ حامل ہو مجدد ہے شیخ عبدالخادر محدد زیلوی ان کی اس تفسیر کو آپ کے مرزا غلامت قادمین مانا ہے اور آپ کے مرزا غلامت قادمین کہتے ہیں کہ موسیٰ موجود ہیں زندہ اور ہر سال دس ہزار خدوسیوں کے ساتھ حج پر آتے ہیں تو جب موسیٰ آسوال پر زندہ بیٹھ رہے ہیں تو انشاء علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا تقریب ہے مجھے بتا دیں بہت شکریہ امین صاحب میں نے ریکویسٹ کی تھی جو آپ کے حوالے ہوں وہ آپ نے انیس صاحب کو لکھوانے آن ایر نہیں بتانے اس میں غلطی ہو سکتی ہے سننے میں لکھنے میں میری گزارش ایک دوہ پھر یاد دہانی کے لیے تمام اپنے سامین کے لیے اگر آپ کوئی حوالہ پیش کرنا چاہیں تو وہ آپ نے لکھوانا ہے آن ایر آکے نہیں بتانا یا اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں لیکن جب بات کیا اور وہ غلط بات یہ تھی چلو شکر ہے تم نے مانت تین بات ہیں درست ہیں حالانکہ میں نے یہ وضاحت کر اس کے بارے میں بتائیں کہ قرآن میں کہاں دکھا ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے ابھی تک اور جب انہوں نے بات کی ہے تو حضرت مسیح مہد کی ایسی تحرین پیش کر رہے ہیں سیاق سباق سے کا کچھ اور مطلب ہے وہ کچھ اور مطلب نکار رہے ہیں وہاں پر اس لیے میں نے یہ نہیں کہ حضرت مسیح مہد کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے میں نے بات پوچھی تھی عیسی کی آپ موسی کی طرف چلے گئے اور آپ نے کہ جی کہ وہ ہر سال دس ہزارت کو دوسریوں کے رسول بنا بھیجا ہے مسئلہ صرف یہ کہ آپ یہ دکھا دیں ان کے واپس آنے کی کون سی آیت ہے اور وہ جو آپ نے فرمایا ہے اس میں انہو کی ضمیر اس پہ کوئی متفق نہیں ہے کہ عیسی کے متعلق ہے کوئی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا متعلق ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس لیے اس کے اوپر لوگ متفق نہیں ہیں اور جہاں تک کسی ایک شخص کی کسی ایک بات کو پیش کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے جو بھی باتیں کی یہ صرف نبی کی شان ہے اور حضرت امام مالک رحم اللہ علیہ مالکی فقہ کے جو بانی ہیں اور وہ مسجد نببی میں مدینہ میں بیٹھ درست دیا کرتے تھے ان کا کئی کتابوں میں منقول ہے وہ یہ کہتے ہیں اور نبی کریم کی قبر مبارک کے طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس شخص کے علاوہ اور باز رکھا لکھا اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے تو یہ مقام صرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ اطاف فرماتا ہے کہ وہ جو بات بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی بہت باتیں ہم مانتے بھی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میں نے یا حضرت مسیح مہود نے کسی کو کسی جگہ کوٹ کر دیا ہے اس کو اس کی بات نکل کی ہے تو یہ دیکھیں جی وہ نے تو اس کی فلا بات نکل کی اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ تو بالکل درست ہے اور ان کی لکھی ایک ایک بات درست ہے یہ ایک غلط فہمی ہے اس لئے میری دوبارہ درخواست ہے کہ وہ مجھے کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں جہاں پہ رفع کا ذکر ہے حضرت عیسی علیہ اسلام کا وہاں پہ نزول کا رجوع کا بھی ذکر ہو اور اتنی عربی تو امین صاحب کو آتی ہوگی کہ اسمان سے کی چیز کے آنے کو یا بلندی سے آنے کو یا سفر میں بھی زمین سے زمین پر بھی جائیں اس کو بھی نزل کہتے ہیں نزیل مسافر کو کہتے ہیں جہاں اترتا ہے اس کو منزل کہتے ہیں لیکن ایک جگہ سے جا کر پھر اسی جگہ پر واپس آنا مسئلہ اگر ایک شخص نکتہ الف سے نکتہ بے تک یا ایک شہر سے دوسری شہر تک جاتا ہے فرض کریں گے یہاں کوئی ٹرونٹو سے آیا ہے لیکن منٹریال سے ٹرونٹو واپس آنے والے کو کہیں گے یہ واپس آیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آیا ہے کیونکہ اس سے پتہ لگے گا کہ اس کا منٹریال اریجن تھا جبکہ اس کا اریجن نہیں تھا اس شخص کا اریجن اس کا جو نکتہ آغاز ہے وہ ٹرونٹو تھا جب وہ ٹرونٹو آگیا تو وہ ٹرونٹو واپس آیا اور یہ عربی زبان میں بھی محاورہ ہے اور انگریجی میں بھی ہے ہم کہتے come back he came back he not only came but he came back he returned اس لیے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رجوع کا لفظ دکھانا پڑے تو آسمان پر جانے کا بھی بیعث کی جا سکتی ہے اس کے پر بھی لیکن چلیں ہم نے کہا جی آپ نے جیسا بھی استنباد کیا جیسا بھی استدلال کیا قرآن کی دو آیات تو پیش کی نا کہ وہ قتل نہیں ہوئے وہ سلیپ پر نہیں چڑھائے گئے اور اللہ نے تعلق بھی آپ کی خدمت میں ترخواست ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ تو پیش کر دی جس سے پتا ہو کہ ان کا رجوع بھی ہو گا جو آیت آپ نے پیش کی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ قیامت کی ایک گھڑی ہے ساری قیامت کی گھڑی کے ایک نشانی ہے اس میں تو یہ بات نہیں بتائی جاری کہ وہ واپس بھی آئیں گے یہ میری درخواست تھی آپ سے جو اگر آپ قبول کر لیں اور اپنے جو بزرگان ہیں ان سے پوچھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہماری صدی اللہ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرمائے ہیں سامین آپ پروگرام کے لئے ہماری فریکونسی ٹرونٹو کے علاقے میں 1350 ایم ہے اور مانٹریال میں 1610 ایم اگر آپ یہ پروگرام ریڈیو پہ نہیں سن پا رہے یا آواز صاف نہیں ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سن سکتے ہیں 647 564 1350 یہ ٹرونٹو کا نمبر ہے اور اسی طرح مانٹریال کا نمبر ہے 514 609 1610 دونوں نمبر جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس پروگرام کو سننے کے لئے اگر آپ کوئی سوال پیش کرنا چاہیں ہمارے سٹوڈیوز میں تو ہمارا نمبر نوٹ کیجئے 416 703 7561 416 703 7561 اگر آپ ایمیل کے ذریعے اپنا سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ایمیل کا پتہ ہے qa question answer at voice of islam dot c a qa question answer at voice of islam dot c a دونوں صورتوں میں یعنی ٹیلی فون کے ذریعے یا ایمیل کے ذریعے جب آپ اپنا سوال پیش کریں تو ہمارے ساتھی جو کنٹرولز پہ ہیں انیس احمد صاحب ان کو بتا دیجئے اپنا نام اور شیئر کا نام تاکہ ہم آپ کے تعرف کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں ایمیل کر رہے ہیں تو ایمیل میں ذکر کر دیں اگر چاہیں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو بتا دیجئے ہم شیئر کے تعرف سے آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے ایک منٹ کا دورانیاں ہم پیش کرتے ہیں اس گزارش کے ساتھ کے اندر اپنا سوال مکمل کیجئے اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا مزید وضاحت چاہتے ہیں تو دوبارہ کال کر لیجئے چند منٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان ہیں امین صاحب ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب اسلام علیکم رحمہ اللہ آپ پہر پہیں بات کیجئے جی امین صاحب کی کال ڈراؤپ ہو گئی ان سے گزارش کے دوبارہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں جی گفتگو سلسلہ جاری محترم انصر صاحب کے ساتھ جی انصر صاحب جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ حضرت تیسطہ صلی اللہ اسلام کی واپسی کے متعلق قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے یہ جو امین صاحب نے آیت پیش کی ہے آیت نمبر ہمارے پاس 62 ہے ان کے پاس 61 ہوگی اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاتِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالْتَبِعُونِ حَازَ سِرَاطُمُ مُسْتَقِيم کہ وہ آہ یعنی قرآن جو ہے وہ آخری گھڑی کا علم بخشتا ہے علم لِسَّاتِ تو اب جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا اس کے بارے میں شک میں نہ رہو تَمْتَرُنَّ بِهَا میں چونکہ ہا کی ضمیر مونس کی ہے ہا ہو نہیں ہے تو یہ اسات کے متعلق ہیں اور اس میں کسی بھی جگہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے وہ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی اگلی آیات میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَّبِعُونِ اور میری تباہ کرو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری تباہ کرو حاضر صراط و مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ اس لیے اس سے ہرگز بھی استنباد نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے جی امین صاحب لائن پہ اچھا ٹھیک جی جی امین صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ پہر پہ ہیں بات کیجئے کوئی بات بسم اللہ آپ کی ہی سوال پر میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ نے پتن کس کا نام لیا آپ نے سنا نہیں شئی کہ اس شخص قبر کی طرح اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بات کو مانا جا سکتا ہے باقی کسی کی بات کو مانا نہ مانا اسی طرح آپ نے کہا تو الحمدللہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میری امت کی خوشی کا چاک شانہ ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم ابن نازل ہوں گے اب یہ اردو کے معابرے ہیں ماذا کبھی کوئی مذاق مذاق میں یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کی ساتھ یہ بھلا کہا سے نازل ہوگئے یہ تو ایک الفاظ ہے اردو کے انگلیش کے انگلیش مانے نکلتے ہیں تو آپ نے کہا کہ شخص کی بات مانی جائے کی آپ سے ایک اور سوال ہے کہ ہم نے تو قرآن عدیس کو مانا ہے آپ قرآن پاک سے ایک آیت نکال دیں گے جس اللہ نے کہا ہو کہ انسان سلام نہیں آئیں گے بہت شکریہ امین صاحب یہ ایک آیت نکال نہیں آنے اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے قرآن اکرم میں پہلے تو میرے سوال کا جواب دینا چاہیے نا کہ میں نے اس سوال اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام واپس آئیں گے یہ کہاں لکھا قرآن میں تو جو میں نے بات پیش کی ہے وہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہیں جو یہ کہتے ہیں قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس شخص کے علاوہ ہر بندے کی بات مانی بھی جا سکتی اور رد بھی کی جا سکتی اس کا تو اس کا ہرگیز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کسی بری چیز آنے کے بارے میں ہے اردو زبان میں نزیل مسافر کو کہتے ہیں اور پچھلے جو کتابیں ہیں آج سے ساتھ ساتھ سال سال پہلے کی اس میں نزیل مسافر کو ہی کہتے ہیں اور آج تک منزل اس جگہ کو جہاں ہوتا جیسے مزار لوگ کہتے ہیں کے جو قبریں ہیں اس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں مزار لیکن مزار اصل میں زیارتگاہ کو کہتے ہیں یعنی جہاں آپ زیارت کرنے کو جاتے ہیں وہ مزار ہیں اگر آپ کسی زندہ شخص کی زیارت کو جا رہے ہیں تو وہ جہاں وہ رہت ہے وہ بھی مزار ہی ہوگا لیکن کسرت استعمال اور علم کی کمی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا یہی مطلب ہے مزار اگر آپ کہیں گے تو اس سے آپ کے ذہن میں قبر ہی آئے گی جاہاں وہ کسی بزرگی اور بعض لوگ اپنے بزرگوں کے بڑے خاندان کے لوگوں کے نام کے قبروں کے ساتھ بھی مزار لکھ دیتے ہیں وہ جیسے وہ نور جہاں کا بھی شیر ہے نا کہ بر مزار ما غریبہ نئے چراغ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزن نئے صدای بلبلے اور وہ ملکہ نور جہاں جو جہانگیر کی ملکہ تھی وہ اپنی قبر کو بھی مزار ہی کہتی ہے بر مزار ما غریبہ نئے چراغ نئے گلے کہ میرے ہمارے مزار گبت تو نہ پول ہوتے ہیں نہ چراغ ہوتے ہیں نہ بلبل کی صدای ہوتی ہیں نہ کچھ تو کسی ایک لفظ کو غلط العام کی وجہ سے مروجہ طریقے سے مقید کر دینا اس کے اندر اور کہنا کہ اس کا یہ مطلب ہے یہ غلط بات ہے میں نے آپ کی خدمت میرز کیا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے متعلق جو ہے وہ یہ بتائیں کہ کون سی آیت ہے قرآن کریم کی جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں ایک آیت دکھائیں تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں آتے کئی جگہ قرآن میں لکھائیں اور حضرت علیہ السلام کی وفات کا تو ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ہے میں آپ کو کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں اس کو دوہرانے سے فائدہ نہیں ہے تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں ان کی واپسی کا ذکر ہے کیونکہ جب ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں قرآن سے اور یہ بات بھی اسٹیبلش ہے کہ جو فوت ہو جائے وہ قیامت سے پہلے کبھی واپس نہیں آئے گا تو پھر اس بات کا تقاضہ کرنا ہے کہ جی وہ یہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا کہ وہ نہیں آئیں گے جب وہ آہ زمرہ اموات میں داخل ہو گئے جب وہ مردہ لوگوں کی فرست میں ان کے گروہ میں داخل ہو گئے تو پھر اب کوئی بھی قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا اس لیے یہ مطالبہ ہی غلط ہے کہ وہ دکھائیں کہ جی کہاں لکھا کہ وہ نہیں آئیں گے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامین آپ ہمارا پروگرام نہ صرف براہ راست ریڈیو کی فریکوینسی پہ بھی سنتے ہیں بلکہ انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورجات ہماری کمزوریوں کی نشاندہی ہم تک پہنچتی رہتی ہے آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں جس جگہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو سننے کا اور پسند کرنے کا پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا گفتکو کا سلسلہ جاری محترم انصر رضا صاحب کے ساتھ جی انصر صاحب چلیں میرا خالے اگلے نکتے کی طرف چلتے ہیں جی جی اگلا نکتہ یہ ہے کہ آمدیہ مستنجماعت پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے اور اس کو عام طور پر لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو علماء ہیں اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ تھوڑے سے ہیں اور یہ باقی جو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ان کو یہ کافر سمجھتے ہیں یہ جگہ جگہ جلسوں میں بھی تقریروں میں لیٹرچر میں بیان کیا جاتا ہے اور حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء کی جماعت کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی کتابوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت غیر احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتی اب اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کا اسلام ہمارے سمجھنے نہ سمجھنے پر منصر ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ آپ اس لئے مسلمان ہیں کہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں یا پھر آپ اس لئے کافر ہیں کہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں تو ایک پاکستانی صحافی آیا کرتے ہیں میں ان کا نام لے کر ان کو مشہور نہیں کرنا چاہتا تھا یہاں پہ وہ اکثر یہ کہ یہ لطیفہ سناتے ہیں کہ جب ہندوستان پہ برطانیہ کی ملکہ کی اکومت تھی تو ایک گاؤں والے جو تھے وہ ذرہ تھوڑے سے نازک مزاج کے لوگ تھے وہ ان کا لڑائی سے مارکٹائی سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا تو اس وقت پورے ہندوستان میں عام بھرتی کی ایک مہم جاری تھی اور جگہ جگہ لوگ جو تھے فوجی افسران اکثر انگریز ہوتے تھے وہ جاتے تھے وہاں پہ گاؤں والوں کو جمع کیا اور ان کو کہتے تھے کہ جی آپ فوج میں بھرتی ہوں یہ تھوڑی سی تاریخ جاننے والی بھی اس کو ان کو علم ہوگا تو وہ اس گاؤں میں بھی آ گئے ان سب کو کٹھائے کیا انہوں نے ان کو کہا جی کہ اس وقت ہماری ہٹلر کے ساتھ اور جپان کے ساتھ جنگ جاری ہے اور ملکہ کا آپ کے نام پیغام ہے کہ آپ ملکہ کی فوج میں بھرتی ہو جائیں اور سلطنت برطانیہ کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں اب انہوں نے سن لیا سب نے ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے پھر ایک اس میں سے اٹھا حمد کر کے اور اس نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی آپ اتنی دو تشریف لائے ملکہ معظمہ کا پیغام ہمارے لئے لے کر آئے اب ہمارا بھی ایک پیغام ہے ملکہ کے پہنچا رہے ہیں ان کا جی وہ کیا پیغام ہے کہنا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ جی ساڑھے تھی گال آگی نا پھر صلاح کر لو یعنی اگر ہم جائیں گے تب بھی برطانیہ کو فتح ہوگی تو پھر توسی چنگی گال صلاح کر لو کیونکہ ہم نے تو نہیں جانا ہے یعنی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں باقی بچا اور آپ ہم تک آگئے ہیں کہ جی آپ جا کے لڑے ہیں تو پھر اسے بہتری ہے کہ آپ صلاح کرنے تو اگر آپ کا اسلام اس بات کے اوپر منصر ہے کہ آپ کو احمدی جو ہیں وہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جی آپ اب اس حد تک آگئے ہیں کہ آپ اس لیے مسلمان ہوں گے کہ احمدی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ اس لیے کافر ہوں گے کہ احمدی آپ کو کافر سمجھتے ہیں تو پھر ایسے اسلام سے اور ایسے دین سے تو پھر آپ کو توبہ کر دینی چاہیے اس لیے یہ فرق نہیں پڑتا آپ نے انیس سو چوتر میں ہمیں آئینی طور پر غیر مسلم قرار دے دوسرے بہلے فتوے تھے اور ہم نے نہ کبھی فتووں کی پرواہ کی تھی نہ کبھی ہم نے پارلیمنٹ کے قانون کی پرواہ کی ہے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کافی سال ہو گئے ہم تو اب آپ نے کہا کہ بیس سال بائیس سال تو ہو گئے اس کو تو بیس سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں میرا خیال ہے وہ کافی سال پہلے کی بات ہے آپ کا یاد ہے جب مجی برمان صاحب ایڈوکیٹ جو تھے مرحوم وہ تشریف لائتی ہیں آپ پہ تو ان کو بھی کسی نے کہا تھا اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ اب تو مجھے نہیں کہتے کیونکہ ان کو جواب کافی خرا قسم کا مل چکا ہے دیکھیں جی آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دے دی ہے تو میں نے کہا جی پاکستانی پارلیمنٹ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون میرے جوتے کی نوک پہ اور یہ محاورہ ہے یہ فلدرمان صاحب بھی استعمال کرتے اور بڑے لوگ استعمال کریں جس چیز کو آپ بلکل کوئی پرواہ نہیں کرتے اس کی اس کو آپ کہتے ہیں میرے جوتے کی نوک پہ میں کہا جی وہ میرے جوتے کی نوک پہ ہے مجھے اس بات کی پرواہ ہے اور بات یہ ہے کہ میں تو کینڈا میں ہوں نا میرے اوپر تو پاکستان کا آئین اور قانون لگو ہی نہیں ہوتا مجھے تو وہ بتائیں جو میرے اوپر لگو ہوتا ہو کنیڈین پارلیمنٹ مجھے یہ کہے کہ for the sake of constitution you are not muslim anymore تو پھر میں کہوں گا کہ میں آئین کی روح سے کینیڈا میں بھی غیر مسلم ہو اور ابھی آپ کو شاید پتا ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ بھی ایک مولوی صاحب نے تھوڑی سی مہم چلائی تھی ان کو بھی موں کی کھانی پڑی کہ جی ان کو بھی غیر مسلم قرار دو انڈیا میں بھی انہوں نے کوشش کی بنگلہ دیش میں بھی کوشش کی نہ انڈیا کی گورنمنٹ مانی نہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ مانی اور کینیڈا والوں نے ان کو ویسے ہی چھوٹی کر آ دی تو مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کا قانون مجھ پر لاغوی نہیں ہوتا اس لیے پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اس کو میں کیا کروں وہ تو بین الاقوامی نہیں ہے نا وہ تو ایک قومی چھوٹا سا ملک ہے اس کا اندر وہ اس کا آئین ہو کروں وہاں پہ جو ڈی رہتے ہیں ان کو for the sake of constitution آپ کہہ دیں کہ یہ غیر مسئلے میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس وقت ہمیں غیر مسلم قرار دیا تو کیا فرق پڑا ہے کیا ہم ان کے کہنے سے غیر مسلم ہو گئے ہرگیس نہیں ہوئے نا تو ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں کچھ نہیں فرق پڑتا اور تیسری بنیادی بات یہ ہے بلکہ دوسری وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جسے خدا اور اس کا رسول مسلمان کہیں قرآن اور سنت میں جو مسلمان کی تعریف ہے اور قرآن اور سنت میں جو کافر کی تعریف ہے وہ اپلائی ہوتی ہے اگر مجھے ساری دنیا بھی کہے کہ تم مسلمان ہو اور نعوذ باللہ خدا اور اس کا رسول قرآن اور سنت میں کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو تو میں مسلمان نہیں ہوں ساری لوگ مجھے کہیں مسلمان میں نہیں ہوں اس لیے کہ قرآن اور سنت مجھے مسلمان نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے تم کافر ہو اور اگر قرآن اور سنت مجھے کہتے ہیں خدا اور اس کا رسول مجھے کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو ساری دنیا کہے کہ تم کافر ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے کہ میں تو ہوں مسلمان پر مسلمان ہوں آپ کے کہنے سے نہیں قرآن اور سنت کے کہنے سے اس لئے اگلا جو سوال ہے یا جو دعوت ہے آپ کو امین صاحب سمیت جتنے بھی سامین ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ قرآن اور سنت سے مسلمان کی تعریف ڈھونے لیکن قرآن اور سنت سے یہ نہیں کہ آپ کسی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اس کا جی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم there is no god but allah and محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his last and final messenger یہ ہوتا ہے یوٹیوب کور ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہ ان کو کلمہ پڑھا رہا ہے اس میں last and final کا لفظ کہاں پہ ہے اس میں تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ آخری اور حتمی طور پر جو ہے وہ آخری نبی اور رسول کہاں لکھا ہے جو قرآن اور سنت میں مسلمان کی تعریف ہے وہ دیکھیں پھر اس کو خود پہ apply کریں اور پھر مجھ پہ apply کریں اور پھر دیکھیں کون مسلمان ہے میں نہیں کہتا کہ میں ہوں اور آپ نہیں ہیں یا آپ ہے میں نہیں ہوں نہیں وہ میار ہے وہ criterion ہے وہاں سے دکال کے دیکھیں اگر آپ اس کے اوپر پورے تو الحمدللہ نہیں ہے تو پھر اپنی فکر کریں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ کچھ ساتھی لائنوں پہ ہیں ان کی کال باری باری لیتے ہیں سب سے پہلے علی صاحب ہیں علی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجئے جی علی صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ ہیں بات کیجئے جی جی علی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجئے علی صاحب کی آواز نہیں آ رہی جی علی صاحب نہیں ٹھیک ہے امین صاحب کی طرف چلتے ہیں امین صاحب ٹرانٹو سے اسلام امین صاحب کی کال ڈراؤپ ہو گئی دوبارہ دعوت امین صاحب کو کنیکٹ ہو جائیں اور علی صاحب کو بھی کیا آپ کی علی صاحب لائن پہ ہے ابھی نہیں علی صاحب آپ دوبارہ کال کیجئے آپ کا سوال جو ہم لے لیں گے سوال کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-703-7561 416-703-7561 اسی طرح ای میل ہماری ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca جہاں اپنا صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں امین صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ میری آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی جی بسم اللہ جی مارے مارے سکتا ہوں پتن کسی علاقے میں اچھا میرا سوال انصردہ آپ سے ہے ما کانا لی بشارین این یقلن موہ اللہ اللہ وحیان اومی ورہ حجاب یہ اللہ تعالی نے وہی کے تین طریقے بتائے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں زیبا کرنے کا بچوں کو بتایا یہ بھی طریقہ وہی کا تھا اپنے بیٹے اسیل علیہ السلام کو تو اب وہ حضرت میں جو آپ کو سوال کیا بلکل اب یہ یوں میں کہوں میں سوال یہ ہے کہ آج تک میرے اللہ نے میرے سے بات نہیں کی تو معادلہ کیا میں اللہ کا انکار کر دوں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اچھا کسی ایک بشار کی طرف اشارہ نہیں کیا ہر بشار کا کہا مقول آپ کے اچھا انیس سو چوہتر یہ میرا سوال تھا انیس سو چوہتر میں آپ کی نمائندے مرزا ناصر الدین کو پندرہ دن تر زن میں موقع دیا ہم نے ہر قرآن کے ساتھ ہر اخبار کی سرسیوں کے ساتھ ہر کتابوں کے ساتھ پندرہ دن تک وہ فیل ہو گئے وہ کچھ دلیل سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفرات اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے انیس سو چوہتر کے انیس سو چوہتر کے جو کابینہ بیٹھی تھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ پڑھ کے سنایا کوئی اپنی طرف سے نہیں کوئی بھی نیا قانون نہیں بنا تو یہ سارا آج تک پاکستان کو اور پاکستان کی کیابنٹ کو کیوں اتنا کوشنہ دیتے ہیں بہت شکریہ آمین صاحب اور ہمارے پاس کوئی نیو لائن پر اچھا ایک تو انہوں نے میں بھول کے بتا نہیں آپ نے نوٹ کیا انہوں نے جو سوال کیے تھے پہلا والا تھا کہ آج تک اگر مجھ سے اللہ تعالی نے بات نہ کی تو کیا میں اللہ تعالی کا انکار کروں یہ کہنا کہ اللہ نے مجھ سے بات نہیں کی ایک بالکل الگ بات ہے اور یہ کہنا کہ اللہ تعالی کسی سے کلام ہی نہیں کرتا یہ بالکل ایک الگ بات ہے ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑتا لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنی فرض نہیں ہے ایک شخص زکاة نہیں دیتا وہ یہ نہیں کہتا کہ زکاة دینا فرض نہیں ہے سابعہ نصاب ہونے کے باوجود پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حج فرض نہیں ہے تو کتنا فرق ہے دونوں میں ایک شخص نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا بعض لوگ کہتے ہیں ہو جاتا لیکن عمومی ایک یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا نماز کا انکار کرنے سے اس کو رکن دین نہ ماننے سے تب بندہ کافر ہو کرتے یہ دین کا رکن نہیں ہے وہ تب کافر ہو کرنا ہے آپ یہ کہیں کہ خدا مجھ سے کلام نہیں کرتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کلام ہی نہیں کرتا جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما کانا لی بشن این یکل لی ماہ اللہو ہے اللہ تعالیٰ نے کلام کے تین طریقے بتایا آپ نے کہا جی وحی کے تین طریقے وحی کے نہیں کلام کے وحی ان میں سے ایک طریقہ ہے ما کانا لی بشن این یکل لی ماہ اللہو اللہ وحیا او من ورائے حجاب او یرسلہ رسولا فیوہ یا بیجنہ ماہ شاہ تو نبی کا خواب بھی یا انسان دوسرے غیر نبی کا بھی تو خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک طریقے کا رہے ہیں ایک وہی ہوتی ہے وہی اور چیز ہے اور جو فریشتہ سامنے آ جائے خدا کا رسول فریشتہ وہ سامنے آ اور وہ بات کرے تو وہ ایک ایک تیسرا طریقہ یہ تین طریقے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ جی مجھ سے کلام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی سے بھی کلام نہیں کرتا تو وہ جو مجھے وہ یاد آگیا میں نے ایک غز علی کی تی کافیر سا ہو گیا کہ تو میرا چاک گرے بان رفو نہیں کرتا تو کیا کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کلام کرتا ہے آپ سے نہیں کرتا تو اب یہ آپ کی بدکسمتی ہے تو یا تو پھر یہ کہ آپ بشر نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ہیں اس لیے یہ استعلال آپ کا بالکل غلط ہے دوسری بات جو ہے وہ بھی آپ کا صرف پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے مجھے اس پر بڑی انسی ہے کہ ہم نے موقع دیا ہم کون ہے بھئی یعنی وہ پارلیمنٹ تھی اول تو پارلیمنٹ اس بات کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہی نہیں تھی چونکہ حضرت خلیطنسی سالس رحملہ تعالیٰ پاکستان کی ایک بشندے تھے شہری تھے تو ان کو طلب کیا دو چلے گئے اب اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کو نہیں پتا جو مہین صاحب یہاں پہ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو آپ کو کچھ نہیں پتا اگر وہاں پہ وہ فیل ہو گئے تھے تو پھر آپ کو ہی چاہیے تھا کہ اس پارلیمنٹ کے سیشن کے ختم ہونے کے مہینے کے اندر اندر آپ وہ تمام کاروائی شائع کر دیتے آپ نے کئی دہائیوں تک وہ کاروائی ہی شائع نہیں کی اس کو بند کر کے رکھ دیا کیوں بند کر کے رکھ دیا اتنی بڑی عظیم و شان فتح کے جماعت احمدیہ کا عالمگی جماعت احمدیہ کا سربراہ جو ہے وہ اسمبلی کے ان جاہل لوگوں کے جن کو قرآن حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو اسے بڑی زلت کیا ہو سکتی تھی تو کیوں آپ نے وہ اس وقت اپنی فتح جو تھی اس کو ثابت نہیں کیا اچھا اب وہ کافی عرصے کے بعد جو رپورٹ ہے وہ شائع ہو گئی ہے بڑی کارڈ چانٹ کے بعد پھر بھی اس میں کچھ بھی چیزیں ایسی باقی رہ گئی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ وہاں پہ شکست آپ کو اور آپ کے علماء کو ہوئی تھی ہمیں نہیں ہوئی تھی اور میرے پاس وہ ثبوت موجود ہیں ویب کے اوپر وہ رپورٹ موجود ہے اس میں دو یا تین ممبر پارلیمنٹ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا ناصر احمد نے آ کر ہمارے فرقوں اور ہمارے علماء کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی یہ سارے موم میں گھنگلیاں ڈال کر بیٹھے رہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اب میں ایک بندہ کہتا ہے ممبر پارلیمنٹ کہ اب میں باہر جا کے لوگوں کو کیا بتاؤں گا میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں گا کہ انہوں نے وہ باتیں کی ہمارے متعلق جس کے بارے میں ہم ان کو جواب ہی نہیں دے سکے بالکل تو آپ کے تو ممبر خود اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء اس کا جواب نہیں دے سکے اور جب ان کا سیشن ختم ہو گیا یعنی حضور کو جب بلایا گیا اور وہ دس پرہ دن چورہ دن جتنے بھی تھے جب وہ چلے گئے اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے لمبی لمبی تقریریں کرنے شروع کر گئے اس کا کیا فائدہ آپ نے ان کے اور اس میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں تھے اور اس وقت وہ ممبر پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ مرزا ناصر احمد کی باتوں کا ہمارے علماء نے جواب نہیں دیا اور آپ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جواب دے دی ہم نے تو یہ کہا ہم نے تو وہ کہا اور مفتی محمود صاحب نے اس کے بعد جو تقریر کی اول تو انہوں نے رازداری کا حلف اٹھایا باتا کہ ہم اس کو باہر جا کے بیان نہیں کریں گے پھر بھی انہوں نے بیان کر دیا اور بیان بھی کر دیا میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسیح مہود علیہ السلام کے آنے کی خبر دی ہے تو یہ فرمایا کہ لائسہ بینی و بینہ نبیون میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے اب آپ عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں میں مسیح مہود کہہ رہا ہوں آپ عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں اور آپ یہ قیدہ رکھیں آپ یہ قیدہ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے جی میں آپ کو منہ نہیں کر رہا آپ کا حق ہے لیکن دھوکے باز ہی نہ کریں مفتی محمود صاحب کہتے ہیں کہ جب مرزا ناصر احمد کو بلایا گیا تو باقی باتیں میں چھوڑتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی مرزا صاحب کو نبوت کیسے ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ سے ملی انہوں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر نے تباہ نہیں کی عمر نے تباہ نہیں کی عثمان نے تباہ نہیں کی علی نے تباہ نہیں کی حضرت امام حسین امام حسین اہلِ بیعت میں سے کسی نے تباہ نہیں کی ایسی کہ ان کو بھی نبوت کا درجہ مل جاتا آکے تیرہ سو سال کے بعد مرزا غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تباہ انہوں نے کی کہ ان کو نبوت کا درجہ مل گیا یہ کیا بات تو کہتے ہیں اس سے نا ان کا محول جو انہوں نے ایک تاثر قائم کیا تھا وہ ٹوٹ گیا یعنی یہ ماننا انہوں نے کہ مرزا ناصر احمد نے جو باتیں کی تھی اس کا ایک ممبران اسمبلی کو پر اثر تھا اور وہ کہتے ہیں وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس آج تک موجود ہم نے ایک دو دفعہ پلے بھی کیا یہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ اثر تھا اور مجھے راتوں کو نین نہیں آتی تھی کہ یا اللہ بنے گا کیا تو اس کے بعد جب ہم نے یہ سوال کیا تو پھر وہ انہوں نے کہو یہ ہر واقعی تم نے سوچے ہی نہیں کہ تیرہ سو سال کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اتباہ کی تو مجھے خدا نے نبی بنا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی تو کیا ان خلفائے راشدین نے ان احمہ اہل بیعت نے ان میں سے کسی نے ایسی اتباہ نہیں کی کہ ان کو بھی وہ مقامل جاتے ہیں تو مفتی محمد صاحب آپ کو یہ حدیث بھول گئی ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرا اور اس کا درمیان کوئی نبی نہیں ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام ہی مان لیں لیکن یہ تو مانے کہ ان دونوں کے درمیان نبی کوئی نہیں ہے تو جب نبی ہے ہی نہیں تو پھر جتنے مرضی اتباہ کریں نبی تو آئی نہیں سکتا ہے اس لئے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ خبر دی ہے کہ میرا اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگی اس سے بڑی دھوکے بازی کیا ہو سکتی ہے یعنی وہ جو اسمبلی کے مہمبران ہیں اور آپ کہتے ہیں ان اسمبلی کے مہمبران ہیں وہ اسمبلی کے مہمبران جن کو بعد میں جنرل زیانی شراب بھی یہ بتا نہیں کیا کیا کہ ان کو پارلیمنٹ برخواست کر دی ان کے متعلق وائٹ پیپر جاری کر دیا ان کے متعلق نہ صرف یہ بھٹو کے متعلق بلکہ جتنے بھی پیپس پارٹی کے ان دوسرے لوگ تھے ان کے متعلق لکھا کہ یہ ایسے ایسے شرابی کبابی لوگ ہیں ان کو آپ اس وقت دین اسلام کے مجاہد بنا کر پیش کریں کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کر دی اور وہ کر دیا کیا کہوں اس قبر میں جی گفتکو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ دو مہمان اور ایک ایمیل پہ سوال پہلے مہمان جو ہیں ان کی کالیں لیتے ہیں سب سے پہلے ہیں نازرہ صاحبہ ان کی کال ڈراؤپ ہو گئی معذرت اور پھر ہیں امین صاحب امین صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ افیر پہ بات کیجئے بسم اللہ امین صاحب مجھے وہ شیر یاد آگیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھرکے نہیں ماری آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ نے پانچ چھوہا لکھ کے بیجے کہ ہمیں مسلمان کا درجہ دیا جائے ہماری عبادت کا کو مساجد کا درجہ دیا جائے مہاد اللہ مرزا غلاق خادمی کو نبی مانا جائے اب چل کے خود اور جتنے بھی جتنے بھی مران وہاں بیٹھے تھے کوئی ایک احمدی نہیں ہوا کسی ایک میں ہوا کاؤٹ نہیں کیا آج تک نصبہ میں کوئی غیر احمدی نہیں ہوا جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کی مینے اور گئی یا وہ ہو گیا اچھا اب لیسا بائی و بائی ناکو میرے اور اس کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا اس وجہ سے اس کا اشارہ دے کر پھر حدیث میں تفصیل بتائی پوری پوری باغ عددہ نام لے کے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مریم نازل ہوں گے ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ کئی دفعہ بتائی ہے تو صرف اس کے درمیان پر بات چھوڑی نہیں دوسری حدیث میں آپ کو سب کچھ ملے گا قرآن پاک میں بھی آپ کو وَإِنَهُ لَعِلْمُ النِّسَادْ ایک چودہ سو پیٹالیس سال کی یا پیالیس سال کی تباثیر ہیں جو بھی جب سے تفصیل شروع ہوئی ہیں اس میں ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ کہیں آپ کو بھی کوئی ایک نہیں ملے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطالب نہیں بھائی میرے دو سوالات ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آمین صاحب کا جی ناظرہ صاحبہ ہیں لائن پہ معذرت پہلے ان کی کال ڈراؤپ ہوگی جی ناظرہ صاحبہ اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجئے جی پیچھے ریڈیو آپ بند کر لیجئے آپ ایر پہ ہیں جی فرمائیے میری بات یہ ہے جیسے کہ آسام پروگرام سنتے ہیں جی جی کہ آپ نبی عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے رسیت سے نام دیتے ہیں جی تو یہی ہے کہ سورہ مریم میں اور سورہ کیف میں کہ آپ نے نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری نبی آخری جمعانے میں اور اس سے علاہ وآلہ وسلم اور یہ سوال ہے کہ آپ نبی عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آخری نبی عطا اللہ نے خود کرا دیا ہے کہ جانے جب پوچھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور امہ ہوا کا رسائجہ ہوا تھا کہ آپ نبی عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئی بھی نہیں تو اس دنیا میں اس وقت اللہ تعالی نے پرپاس جاتا کہ آپ آخری نبی کو پر دروت پر دو یہ آخری امہ ہوا کی مہر کی پوری زمالے میں مہر کی تو یہ میری بات یہ کہ جانے کہ آپ سورہ کیف اور سورہ مریم میں حضرت عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور بازے بازے کیاواز حضرت عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرہ صاحبہ آپ نے فون کیا اور معذرت پہلے آپ کی کال ڈراؤپ ہو گی تھی آپ کو انتظار کرنا پڑا گفتگو کا سلسلہ جاری محترم انصر رضا صاحب کے ساتھ پہلے ای میل کا سوال امین صاحب جو بات ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جیسے انہوں نے پہلے غلط بیانی کی تھی اب تو اور بھی بڑھ کر غلط بیانی کی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ خود چل کر گئے تھے اور آپ نے پانچ سوال جو تھے وہ اسمبلی کے سامنے رکھیں اور یہ کہا کہ ہمیں مانا جائے اور ہماری عبادت گاؤں کو مساجد کا درجہ دیا جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے تو اب اس کے اوپر ایک بہت بہت تو نہیں لیکن تھوڑی سی سخت بات میری ذہن میں آئی ہے لیکن میں وہ بھی نہیں کہوں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی نہ ہم چل کر گئے نہ ہم نے ان کے سامنے کوئی مطالبات رکھیں نہ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں یہ مانو یہ ہماری سرشت میں ہی نہیں ہے ہماری فیبرک کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں تم ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہر انسان کا اسلام اس کا ایمان جو ہے وہ اس کے ساتھ اور اس کے خدا کے درمیان دے شک کوئی کسی ایک کہنے سے نہ مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی ایک کہنے سے کافر ہو سکتا ہے تو خلیفت المسیح کیسے کہہ سکتے ہیں یا جماعت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں یہ مانو بالکل غلط بات ہے جھوٹ بات ہے اور اب آپ ہو سکتا ہے کہ ہم انسا کے ذہن میں وہ بات آگئی ہو جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ خود ہی سمجھ جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جھوٹ ہے قذب ہے غلط بیانی ہے اور اس کے سوا میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا دوسرا یہ ہے کہ وہ ایم ڈی ہوئے کے نہیں ہوئے اور وہ اب مفتی محمود صاحب کی ریکارڈنگ موجود ہے وہ آپ سن لیں کہ وہ کہتا ہے ہماری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں کہ وہ کہتا ہے میں بران اسم جی کہ جب وہ مرزا ناصر آیا اسم جی کے اندر تو صفید شیروانی اور صفید پگڑی اور یہ لمبی داڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو درود پڑے اور قرآن کی آیات پیش کریں تو میں بران میرے پاس آتے تھے کہتا ہے مل صاحب تم تو کہتے تھے یہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم نے تو یہ سنا آج تھا کہ جی جو خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہیں ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے اس کو غیر مسلمیاں کافر کہنے کا اور پھر یہ تو ضرور پڑھتا ہے یہ قرآن کی آیات پیش کرتا ہے تم کہتا ہے مسلمان نہیں ہیں تو کہتا ہے سچی بات ہے میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا تو پھر توڑ انہوں نے مطلب اپنی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پھر یہ توڑ نکالا گا اور ہم نے پوچھا کہ جی کیسے ہوا تو میں نے ابھی جو بتایا سارا واقع اس لیے آمین صاحب میں صرف یہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو ہر سنشنائی بات کو آگے بیان کر دے تو جو آپ نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فتوے کے نیچے آنے سے روکیں اور بغیر تحقیق کیے آپ کوئی بات نہ کہا کریں آپ کی بڑی مہربانی ہے ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ صرف ہماری دشمنی میں اس طرح آکے گھڑے میں گرنے والے بان جائیں اور انہوں نے کیا کہا تھا امین صاحب نے یہی تھی چیزیں جو آپ نے کر لیے ناظرہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھیarin بابیں weication کی ہیں کوئی ان کا ثبوت نہیں ہے اب کسی کا ذکر ہونا ایک الگ بات ہے اور ان کے بارے میں ایک موجین باس کا ذکر ہونا یہ بالکل ایک الگ بات ہے ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ عزرت عیسہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے ہم یہ ارض کر رہے ہیں کہ عزرت عیسہ علیہ السلام کے واپس آنے کے بارے میں کوchy�� کر نہیں ہے اول تو اٹھائی جانے کے بارے میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے لیکن جو آیت موجود ہے جو میں نے آپ کی شلمت میں ارز کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون اور ایک سو انسٹھ جو آپ کے پاس ایک سو ستاون اور ایک سو اٹھاون ہوگی اس میں جو الفاظ اسماعات کیے کہیں ہیں ان الفاظ کے غلط معنی اور تفہیم اور تشریح ایسی کی جاتی ہے جو خود قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہے تو یہ میں نے ارز کیا ہے آپ کہیں جی کہ وہ آن پہ وہ لکھا ہے کہ وہ آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اگر وہ آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کا انکار کر دیں کیونکہ پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آخری ہوئے نا یہ نازرہ یا نزیرہ صاحبہ جو بھی ان کا نام ہے جی کہ آپ کی اپنے عقیدے میں تضار ہے آپ نے کبھی اس کے پر سوچا نہیں غور نہیں کیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر غیر مشروع طور پر ہر طرح سے آخری نبی ہیں جی اور پھر ان کے آنے کے ان کے بعد ایک اور نبی کے آنے کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اس کو نام آنے والے کو کافر کہتے ہیں کہ جو حصہ علیہ السلام کے آنے کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے اور آپ کے علماء کی کتابوں میں لکھا ہے میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے میں سنیسنا بات نہیں کر رہا تو کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ یہ ہمارے اپنے عقیدے میں تضاد ہیں کہ ایک طرف یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرینے بھی ہیں اور دوسری طرف ایک نبی کے آنے کا اقرار کریں اور اس کو ناماننے والے کو یعنی ان کی آمد کو ناماننے والے کو یا ان کو تو سارے مانتے ہی ہیں مسلمان جتنے بھی ہیں لیکن ان کے نا ان کے آنے کا انکار کرنے والے کو کہ وہ نہیں آئیں گے صرف اس بات پر اس کو کافر کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ تو پھر آخری نبی تو عشاء اللہ علیہ وسلم ہوئے نا جی وہ آخری نبی جو زمین پر فوت ہو کر دفن ہوگا وہ عشاء اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں in chronological order جو زمانے کے لحاظ سے ترتیب جو زمانی ترتیب ہے اس لحاظ سے تو عشاء اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں پھر آخری نبی آپ کو انہیں کہنا چاہیے آپ ایک طرف عشاء اللہ علیہ وسلم کو آنا مانتے ہیں پھر آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں تو یہ عجیب ہوتی بات ہے نا اتضاد ہے اتضاد ہے ہاں جی آہ واترلو سے ای میل پہ سوال ہے جی آہ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم بازار سے ایسا گوشت خرید سکتے ہیں مثلا بیف یا چکن وغیرہ جس پہ حلال کا ٹھپا نہ لگا ہو یہ فقہ کا سوال ہے جی اور اس مانے میں تو میرا کوئی علم نہیں ہے جو عام طور پر ہم جواب دیتے ہیں وہ وہ میں از کر دیتا ہوں کہ اگر وہ زبا ہے اور اس میں سے سارا خون نکلا ہوا ہے تو ٹھپے تو اب شروع ہوئے نا تو اسے پہلے ٹھپے نہیں ہوتے تھے جیسے باز لوگ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو تواف ہے وہ انٹی کلوک ویس کیوں ہوتا ہے کلوک ویس کیوں نہیں ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب خانہ کعبہ بناتا ہے اس وقت کلوک ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ نے پہلے کلوک کو ذہن میں رکھا اور اس کو پھر آپ کئی ہزار سال پیچھے لے کے اس کلوک کلوک کو پھر دیکھا کہ نہیں یہ کلوک تو یوں جو ہے نا وہ رائٹ سے لیفٹ کو جا رہا ہے لیکن ہم یہاں پہ لیفٹ سے رائٹ کو جا رہے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا خانہ کعبہ میں ٹی وی پہ دیکھا ہاں تو ٹی وی پہ بھی دیکھا لوگوں نے جو گئے ہیں ان کو بھی بتا ہے کہ یہ حجر ایسود ہے اس کو چومتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں آج سے پھر یوں بائیں طرف سے ہو کے پھر دائیں طرف جاتے ہیں آگے اس کو سوری دائیں طرف سے ہوتے ہوئے پھر اس کے پیچھے آتے ہیں تو جو گھڑی ہے وہ اس طرح سے ہے یعنی لیفٹ سے رائٹ کی طرف تو وہی بات ہے کہ آپ نے ذہن میں نہیں رکھا آپ نے کلوک ذہن میں رکھا اور کلوک کے حرکت کو آپ نے خانہ کعبہ کی حرکت پر لگا دیا تو اسی طرح آپ نے یہاں پہ بھی یہی کام کیا کیا بات کر رہتے ہیں ہم میرے ذہن سے بات نہیں کر رہی ہے یہ گوشت کے ہواستے ہیں ہاں سوری ٹھپے ٹھپے تو ہوتے نہیں تھے وہاں پہ تو اس لیے فکر نہ کریں وہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی مرضی آپ کرنے نہ کریں لیکن جو یہاں پہ خاص طور پہ پاکستان میں تو آپ کو کھوتے بھی کھلا رہتے ہیں اور مردہ مرگیاں اور سب کچھ بھی کھلا رہتے ہیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ جو آپ کے سامنے بکرا ہے وہ بکرا ہی ہے یا گدے کا چھوٹا سا ورجن ہے کوئی اور جو مرگیاں آپ کو دی جا اور خاص طور پہ جو شادی ہال میں تو کہتے ہیں کہ وہ اکثر مردہ مرگیاں ہوتی ہیں اس کو وہ ڈال دیتے ہیں وہاں پہ شادی ہال کے اندر تو اپنے مسلمان بھائیوں سے بچ کے رہیں لیکن یہاں پہ حفظان سیت کا بڑا سول کا خیار رکھا جاتا ہے اور اس میں جب تک اس میں سے پورا خون نہ نکل جائے تب تک اس کو آپ مارکیٹ میں نہیں لے کے آ سکتے سیل نہیں کر سکتے اس لئے ٹھپا نہیں ضروری یہ ضروری ہے کہ وہ ہائیجینک طریقے سے ہو شکریہ آپ سن رہے ہیں سامین ریڈیو پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامین ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں اس لئے جتنی جلدی آپ اپنا سوال انصر صاحب کو پیش کر سکیں بہتر ہے آخری دس پندرہ میں ہم مزید سوال نہیں لے پائیں گے وقت کی ریایت کے ساتھ جی امین صاحب لائن پہ ہیں ان کی ان کی طرف چلتے ہیں ایک دو پھر امین صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ پہر پہ بات کیجئے انصر رضا صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ بڑے محبت سے بات کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کرنے میں دل کرتا ہے بابا بات کرو اللہ تعالیٰ نے کبھی کھانے بے بنائے نا تو بیٹھ کے بھی باتیں کریں گے نہیں 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 آپ آپ ہی بتاتے ہیں انہیں دن میں انہیں لے راو جی ہوں پڑ لیا تو صبح ہمی اسمدیل میں تو اس لانس کیوں بڑھایا کہ تب پندرہ دن تھا ہم آپ لوگوں نے اپلکیشن ڈائر نہیں کی تھی تو پیا ہوتا میں تھی کہ دروازہ کھنا تھا سب چلے گئے تھی ترانی ٹھیک 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 یعنی کہ انہ نے آپ کے پاس جو آپ نے ٹھیک ہے ابھی پیتہ وہ بھول جاتا میں میں بھول جاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا باتیں کی تھی تو ایک وقت میں ایک بات ہو نا اس کو میں نماز کھڑی ہو گئی اس لئے آخری شوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء صحابقین کی شریعت منسوخ کیا تھی جن کو نبو مل چکی ہیں اب دیکھنا آج سو دو سو دیلی سال ہو گئے میں مسلمان ہوں میں کہیں قرآن پاس کے علاوہ تین کتابیں اور نازل انبیاء صحابقین کی شریعت میں بتایا نہیں کہ قرآن سنت میں مسلمان کی تعریف کیا خود ہی آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا آپ نے اچھا قرآن سنت صاحب آپ کو تاریخ ہے یعنی ابھی تک آپ کو خود نہیں بتا آپ کو خود نہیں بتا کہ قرآن سنت میں مسلمان کی تعریف کیا اور آپ اس کے مطابق مسلمان ہیں کے لئے انبیاء صحابقین کی کتابیں انبیاء صحابقین کو چھوڑیں اس وقت جو نبوت نبوت نہیں منسوخ کی اللہ تعالیٰ نبیاء صحابقین کی نبوت نہیں منسوخ کی جو آپ اتنا دیلی سے کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو میں آخری نبوت تو پہلے تھے چکا ہے آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام بنائے اللہ کا حکم تھے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تو نماز کھڑی ہوگے تو پھر آپ ہمارا جواب سنیں یا نہیں بات سن آخری آخری کہ سورج دن میں چمکتا ہے چمگادر کو نظر نہیں آتا تو اس نے سورج کا قصور نہیں اس کے عقل کا اور اس کے حقوق کا قصور کیا آپ نے بہت شکریہ آپ کا آمین صاحب آنے کا یعنی نبی آگے آپ کو پیتہ نہیں چلا کہ نبی آگے میں تو ایسی جو جو نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ کہوں جو انہوں نے کہا ہے کہ سورج نکلایا ہے تو اب نبی آگیا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا تا پھر میں کیا کہوں گا خود ہی انہوں نے اپنے لیے خود ہی مثال فیٹ کر دی جہاں تک اسمبلی کا تعلق ہے میں تو پہلے بنیادی طور پر ارس کر چکا ہوں کہ وہ کیونکہ ہم پہ لگتا ہی نہیں مجھ پہ تو نہیں لگتا گا مسکم یا میرے سے مرادی ہے کہ جتنے بھی پاکستان سے باہر احمدی رہتے ہیں ان کے پر تو نہیں لگتی نا وہ مثال یا وہ قانون لاغو نہیں ہوتا پارلیمنٹ کا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر آپ گئے کیوں تھے تو بھائی طورز کر چکا ہوں کہ جب ایک ملک کا شہری چاہے وہ خلیفت المسیح ہی ہو چونکہ اس ملک کا شہری ہے اس کو طلب کیا گیا تو وہ چلے گئے جیسے انیس سو چون میں تریپن میں شاید جب فسادات ہوئے اور ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھایا گیا اس میں جسٹس مونیر اور جسٹس کیانی تھے تو اس وقت خلیفت مسیح ثانی تھے وہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو وہ گئے وہاں پہ اس کمیشن کے اندر ہم نے بنایا تھا وہ کمیشن یہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بلاو انہوں نے بلایا تو وہ چلے گئے اسی طرح قومی سمجھی یہاں پارلیمنٹ کا جو مشترکہ سیشن تھا انہوں نے جب بلایا تو خلیفت مسیح کو جانا تھا تو اس لئے یہ کہنا جی کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ سیشن کنوین کرو ہم نے کہا تھا کہ سارا کچھ کرو مطلب جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں میں تو آپ کو آپ کی محبت میں منع کیا تھا کہ آپ سنش نائی باتیں نہ کریں آپ کی بڑی محرمانی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے سن کر کہ آپ کے اوپر نصیحت کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا ہے میری نہیں مانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کی مان لیں اس لئے میں نے کہا نا کہ آپ یہ کہہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کو قرآن سنت سے جو مسلمان کی تعریف ہے اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں بلکہ ہم ہی مسلمان ہوتے ہیں جب آپ مقرم صاحب قرآن قرآن سنت سے مسلمان کی تعریف دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دنیا میں اگر کوئی مسلمان ہے تو صرف احمدی ہیں صحیح وہ کسی وقت ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں نہیں کہتا کہ تم نہیں ہو میں صرف یہ مثلا جب میرا آپ کا شروع میں تعریف ہوا تو آپ نے کہا جی میرا نام مکرم نظیر ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ نہیں آپ جوڑ بولتے ہیں آپ کا نام مکرم نظیر نہیں ہے آپ کا نام موظم نظیر ہے یا آپ کا نام مبشر نظیر ہے یا آپ کا نام فلاں ہے فلاں ہے اس لئے کہ i have to accept it on the face of it جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے آپ کا ID card نہیں مانگا driving license نہیں مانگا آپ کا میں نے آپ سے کوئی ID نہیں مانگی اس لئے کہ وہ میرے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن جب آپ government کے کسی department میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ کہیں گے کہ جی یہ میرا نام مکرم نظیر ہے کہیں جی please show your ID میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں driving license دکھاؤں وہ کہیں گے نا میں نہیں کہہ سکتا آپ کو آپ مجھے اپنا نام جو مرضی بتا دیں میں تو آپ کو اسی نام سے پکاروں گا نا تو آپ مجھے کہیں کہ امین صاحب کہیں میں مسلمان ہوں تو میں کہوں جی الحمدللہ مسلمان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ آپ نہیں ہیں مسلمان مسئلہ یہ ہے کہ کیا خدا اور اس کا رسول بھی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہ چک کرنا آپ کا کام آپ قرآن اور سنت سے مسلمان کی تعریف دیکھ لیں تنہائی میں دیکھیں اور دعا کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ اس کے اپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں جو بھی اس کے اندر ڈیفنیشن ہے قرآن اور سنت میں مسلمان کی اور کافر کی جو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم شروع ہوتا ہے جہاں سے سورہ فاتح نا ایک تو اس کے بعد جو سورہ البقرہ ہے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تین گروہوں کا ذکر کر دیا شروع میں اور پھر آگے باقی ساری اس کی تفصیل ہے خدا فرماتا ہے کہ ذالک الكتاب لا رعب فیہ دل المتقین اللذین یؤمنون بالغائب و یقیمون السلاط و من مارزکنا ہون فکون واللذین یؤمنون بما انزلہ الائک وما انزلہ من قبلک و بالآخرت ہم یقیمون اولائک اللہ دم ربہم و اولائک مفلہون یہ ہو گئی مومن کی تعریف ہو جئے اور پھر آگے فرمائیں اللذین کفر سواہن کفار کی ساری جو صفاتیں وہ بیان کر دیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا تو آگے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کر دیا تو شروع میں خدا نے بتا دیا کہ یہ مومن ہیں یہ کافر ہیں یہ منافق ہیں تو اب آپ قرآن کریم سے دیکھ لیں کہ کہاں خدا نے مومن کی ایمان صاحب ایمان کی مسلم کی تاریخ بیان کی ہے کہاں حدیث میں بیان کی ہے اور اپنے آپ کو پڑھ کے دیکھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا تو اس لئے نہیں اس میں سے دیکھتے کہ ان کو پھر پتا لگتا ہے کہ اصل میں احمدی ہی مسلمان ہیں جی اس تاریخ کے اوپر جو پورا اترتا ہے وہ احمدی ہے اس لئے یہ نہیں جاتے سزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدی ہے جس میں آج ہمارے ساتھ محترم منصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سوال کرنے کے لئے نمبر نوٹ کیجئے 416-703-7561 416-703-7561 ای میل کے ذریعے ہمارا پتا qa any question answer at voiceofislam.ca qa any question answer at voiceofislam.ca web کا پتا voiceofislam.ca voiceofislam.ca جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام برائی راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ تاریخ صاحب ہیں لائن پہ ان کی کال لیتے ہیں تاریخ صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجئے جی والک سلام علیہ وسلم اللہ انسانسا کیارلہ جی انسانسا کیارلہ آپ کیسے ہیں اللہ انسانسا اللہ انبیاء کا جو طرف اعتبارت ہے ہے یا بہت کے ضرورت یعنی ضرورت کے انتابقہ اللہ تعالیٰ جیسے ماننے سے ضرورت ہے ان صرف آج یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ میں وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن اس کو آگے لے کے آخری زمانہ میں اس کو ہاتھ دی آئے گا تو حادی ذلی نبی یا حادی ایک ہی چیز ہوتے ہیں نبی تو نہیں ہو سکتے یعنی کوئی آپ جو شریعت نہیں لے کے ہے تو وہ نبی تو نہ نہ ہوگی ان کو ماننا نبی ہے تو ضروری نہیں حادی ماننا بہت ضروری ہے یعنی معمورِ منہلا جس کو کہتے ہیں آپ اس پر تشریح کردیں بہت شکریہ تارک صاحب جی میں ایک دعا پھر اپنے تمام سامین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم اپنے غیر احمدی سامین کے لیے کھولتے ہیں سوالات کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے تو اپنے مقامی ربی صاحب سے رابطہ کریں یا اور جو آپ کو سہولیات ہیں سوال پوچھنے کے لیے اگر آپ سکاربرو میں ہیں تو انصر رضا صاحب سے آپ بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں یا ان کو فون کر سکتے ہیں اسی طرح ہر جگہ یا ٹیم آٹر میں بھلا کے کافی بھلا سکتے ہیں دل جلے بھی والی کی بھی نہیں وہ سنے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے شوگر ہے دوسرے ٹیم آٹر پر دو جلے بھی ملتی نہیں ہے تو اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دلچسپی رکھیں کسی دو جلے بھی والی جگہ پر دعوت وہ کہتے ہیں نا کہ صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے دیئے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ اگر مجھ سے گفتو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا تعلق قیمدیہ مجھنی جماعت سے ہے تو ہم کسی بھی پاکستانی ریسٹورنٹ میں مل سکتے ہیں وہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو کم اس کم کافی تو پی سکتے ہیں بہرحال یہ مزاک میں ہے لیکن میری ایک گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ہم اپنے ان سامنے کے لیے پیش کرتے ہیں جن کا تعلق جماعت اندیا سے نہیں ہے تاکہ ان کے سوالات کے جواب بات ہوں آپ کیا تعاون کا شکریہ جی انسر صاحب اچھا ان کے سواب لکھے آپ نے ہے جی امین صاحب کا تھا نہیں یہ جو تارک صاحب تارک صاحب تارک صاحب کا پہلا سوال جب مجھے سمجھایا ہے کہ انبیاء ضرورت کے مطابق آتے ہیں یا خود اپنے ذوق سے نہیں نہیں ضرورت کے مطابق آتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہی اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے قرآن کریم کی بہت سے آیات سے اس کا استنبات ہوتا ہے کہ جب انسانیت اندھیرے کا شکار ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کسی کو محبوس کرتا ہے اس کے پر آیاتِ بھیجنات نازل کرتا ہے تاکہ وہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے ہے تو اب جب غیر احمدی ہیں وہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ ہم ظلمات میں ہیں تو پھر ظلمات سے نور کی طرف لانے کے لیے تو نبی محبوس ہوتا ہے اور وہ اس کے پر اللہ تعالیٰ آیاتِ بھیجنات یعنی کھلی کھلی نشانیاں کھلی کھلی آیات نازل کرتا ہے اور وہ ان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے اس لیے نبی تو اپنے آپ سے نہ تو دعویٰ کر سکتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی اس منصب پر فائز کر سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ کہے کہ جی آپ اٹھیں اور لوگوں کو یہ دعوت مچائیں چیئے دوسرا انہوں نے نبی اور احادی میں فرق اور کیا ان کو جو انہوں نے بات کی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے خود انہوں نے اپنے پاس سے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر جو آئے گا تو وہ آدھی ہوگا تو نبی ہونا تو ضروری نہیں ہے شریعت نہیں ہے تو پھر نبی بھی نہیں ہے یہ بھی غلط فہمی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے لیکن شریعت تو نہیں تھی ان کے پاس شریعت تو موسیٰ علیہ السلام علی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کہ ہم نے تورات نازل کی اس کے اندر ہدایت تھی اس کے اندر نور تھا اور انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے تو وہ تمام کے تمام شریعت کے بغیر نبی تھے اس لیے یہ کہنا ہے کہ جی شریعت نہ ہو تو نبی نہیں ہوتا یہ غلط فہمی ہے ان کی اور حضرت مسیح موت اللہ علیہ السلام جن کو ہم مانتے ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو ہم اپنی طرف سے کوئی ڈیفنیشن تو نہیں بنا سکتے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جیسے میں نے بتایا کہ جب ظلمات میں گھر جاتے ہیں لوگ تو ان کو نور کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو محبوظ کرتا ہے تو یا تو پھر آپ اس بات کا انکار کر دیں اور اس وقت کے لوگ سے لے کر اب تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظلمات میں ہیں تو یا تو کہیں کہ ہم ظلمات میں نہیں ہیں اور مجھے چونکہ شوق ہے اور میں حضرت مسیح موت اللہ علیہ السلام کی صداقت پہ کام کرتا رہتا ہوں تو میں نے وہ زمانہ جو حضرت مسیح موت اللہ علیہ السلام سے ذرا پہلے کا تھا اس وقت کے لوگوں کی تحریرات کٹھی کی اس میں وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم ظلمات کا شکار ہو گئے ہیں اسلام ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے پھر اس کے بعد حضرت مسیح موت صلی اللہ علیہ السلام کا دور ہے اور پھر ان کے بعد کا دور ہے یہ تمام ادوار کے لوگ جو ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ظلمات میں ہیں ہمیں ایک نبی کی ضرورت ہے اور نبی سے کم کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے وہ کہتے ہیں لکھیں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی چاہیے اس وقت لیکن مسئیبت یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی یعنی کتنی بڑی بات ہے تحجب کی افسوس کی کہ آپ کو ایک ڈاکٹر چاہیے اور آپ کہتے ہیں ڈاکٹر چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں اب آئے گا کوئی نہیں تو پھر آپ خود خودکشی پر آمادہ ہوں تو کیا کر سکتے ہیں اس لئے یہ کہنا ہے کہ شریعت کے بغیر والا نبی نہیں ہوتا یہ بھی غلط بات ہے اور خود جن کو ہم مانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں تو پھر آپ اپنے پاس سے تو کوئی definition نہیں بنا سکتے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں تو پھر ہم کیسے کہیں کہ نہیں جی آپ حادی ہیں آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ نبی تو شریعت والا ہوتا ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ شریعت کے بغیر بھی نبی ہوتا ہے لیکن پھر آپ کیسے ان کو مسیح مہت مانیں جب آپ ان کی باتیں نہیں مان رہے تھے ان کی بتائی ہوئی definition نہیں مان رہے ٹھیک ہے علی صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں جی علی صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ پیر پہ ہیں بات کیجئے جی الحمدللہ جی فرمائیے ہاں جی وہ مجھے پشنے تھے یہ آپ کو ہمیں صاحب علیہ السلام اسلام علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالی جو چاہیں سب کر سکتے ہیں تو اتنے معلومات آپ کو ہوگا جی آپ بیان کیجئے اپنا سوال مکمل کیجئے مجھے وہی پشنے تھے جو چاہیں گے سب کر سکتے ہیں پہ ہم نے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ جاننے سے کیوں یہ کر سکتے نہیں کر سکتے اب دوسری بات ہمارے پیغمبر جو تھے ہیں وہ بول دیئے تھے ہیں ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہیں آئے گا اچھا ٹھیک ہے اس کا حوالہ ہے لیکن لیکن نہیں آئے گا جو آئے گا وہ امتی بن جاستا اچھا امتی چلیے ٹھیک ہے دونوں چیزیں آپ کی نوٹ کر لیں بہت شکریہ آپ کا علی صاحب فون کرنے کا جی انسر صاحب یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نبی نہیں بھیج سکتا یعنی جو ہماری مرضی کی بات ہوگی وہ تو کر سکتا ہے اور جو جماعت ایم جی کی مرضی ہوگی یا جو ان کا قیدہ ہے وہ نہیں کر سکتا تو اب اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کے مطابق تو نہیں چلتا نا کہ وہ کہیں نے جی یہ کہتے ہیں کہ اسیارہ اسلام جو ہیں وہ زندہ اسمان پر بھی چلے گئے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور قرآنی جو احکامات ہیں یا جو قرآنی تعلیمات ہیں اس کے بالکل برخلاف ساری باتیں ہو رہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کا ایسا جسم نہ ہو کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو ہر نبی کو ہر رسول کو کھانا کھانے کی ضرورتی ایسا اس کا جسم تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب یہ کہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے اب نہیں کھاتے اب تو وہ نہیں کھاتے اور آسمان پر ہیں کھانا کھائے بغیر اور اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے کہ کسی نبی کا کسی رسول کا ایسا جسم نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھائے یعنی سروائیول کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہر رسول کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اب وہ کھانا نہیں کھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے سیدھی سی بات ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ اوپر بھی ہیں اور وہ کھانا بھی نہیں کھاتے اس لیے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ دس بارہ جگہ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے یہ والا اصول پہلے سے یہ کلمہ پہلے سے جاری نہ کر دیا ہوتا تو میں یہ کر دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا بنایا ہوا اصول اپنا بنایا ہوا قانون نہیں توڑتا ورنہ وہ کہتے ہیں میں نے پہلے یہ اصول پہلے یہ کلمہ جاری کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اس وقت مجھے پتا نہیں تھا نوزباللہ تو اب میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ تو اس وقت مجھے پتا نہیں تھا تو اب یہ تو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ جیسے شیعہ کہتے ہیں نا خدا کو بدا ہو گیا جی ایک نئی صورتحال ہے اور خدا کو اس کا پتا نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو اسماعیل کو امام نامزد کیا اب تفسیر میں نہیں جاتا لیکن وہ امام کو پتا ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ امام ہے اگلا تو اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگلا امام یہ ہے وہ فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو امام نامزد کر دیا تو اب وہاں سے دو گروہ ہو گئے ایک نے کہا نہیں جی جو تو امام صادق نے کہا تھا کہ یہ تو اسماعیل امام ہے وہ اسماعیلی کے لائے اور جو کہ نہیں جی وہ تو فوت ہو گیا تھا خدا کو بدا ہو گیا تھا تو خدا کو پتا نہیں چلا بعد میں اس نے فوت ہو جانا ہے نوزباللہ تو اس کے بعد پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بنا دیا تو اب وہ جو اس وقت ہمارے انڈیا پاکستان میں اسنہاشی رشیعہ ہیں تو وہ موسیٰ قاظم کو مہا مانتے ہیں آٹھ ماں غالبا تو مجھے ترتیب ہی آت نہیں لیکن بہرحال تو اب آپ یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہو ہو یہ تو انہی صورتحال پدا ہو گئی ہے تو مجھے کرنا پڑے گا تو پھر اپنا پہلا بنایا ہوا قانون توڑا اور اس کی جگہ پہ ایک نیا قانون جاری کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا وہ عالم الغائب ہے وہ وقت سے پرے ہے وقت کا خالق ہے وقت کے اندر نہیں ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسے مانے کا دس بارہ جگہ یہ آتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے اگر تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ جاری نہ ہو گیا ہوتا تو پھر میں ان کے درمیان یہ فیصلہ کر دیتا اب چونکہ خدا نے کر دیا ہے اور اس کو پتہ تھا کہ آئندہ ایسی کوئی صورتحال پائدہ نہیں ہوگی جس میں مجھے اس قصور کو اس قانون کو توڑنا پڑے تو وہ ایسا قانون جاری نہیں کرتا تو باب کہتا ہے نہیں جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ کھانا نہیں کھا سکتے لیکن اس نے کہا جھونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو میں نے تو پہلے جو یہ کہا تھا کہ وہ کھانا نہیں آہ کھانے کے بغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے تو اب میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اب ان کو اسمان پہ لے یہ مطلب خدا کی توہین ہے خدا کے ساتھ مزاق ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نی کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں کہتے ہیں وہ امتی بند کر آئیں گے تو اب اس میں امتی بند کر آئیں گے تو امتی پر اول تو بات یہ کہ نبی جو ہے وہ نبی سے معذول نہیں ہوتا نبی تو نبی ہے جیسے وہ امین صاحب بھی جاتی جاتے کہہ گئے تھے کہ وہ تو پہلے سے نبی ہیں یہ کہاں لکھا کہ پہلے والا آ سکتا ہے بعد والا نہیں آ سکتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے نام پر جو بھی بات کریں ہم آپ کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان دیں اور ہم آپ کو قرآن اور سنت کے حدیث کے حوالے بھی دیتے ہیں تب بھی نہیں مانتے آپ یعنی آپ نے کہا وہ امتی بند کر آئیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں تو اگر وہ امتی بند کر آئیں گے تو پھر وہ نبی بھی ہوں گے کہ نہیں اگر نبی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیسے تقاضہ کر سکتے ہیں کہ ان پر امان کہاں لکھا کہ امتی پر بھی ایمان لاؤ کسی امتی پر ایمان لانے کا ہے کسی جگہ پر کسی جگہ نہیں ہے انبیاء پر ایمان لانے کا ہے رسولوں پر ایمان لانے کا ہے اور تو کسی پر نہیں ہے تو یہ وہ ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے آگے گڑا اور پیچھے کھائی نبی مانے تب مسئبت نا مانے تب مسئبت جزاکم اللہ اس کے ساتھ ہمارا جو سوال و جواب والا حصہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے انصر صاحب اب آپ کے اختتامی کلمات جی اختتامی کلمات وہی ہمیشہ سے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کی طرف واپس آئیں اپنے مولویوں سے جان چڑھائیں یہ مولویوں نے آپ کی دنیا بھی خراب کر دی ہے اور آقبت بھی خراب کر دی ہے آپ کا دین خراب کر دی ہے آپ کو دین کے نام کے اوپر ایک ایسا ملغوبہ سا بنا کر دے دیا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لائے ہوئے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے آپ کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں اور اگر آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے تو کم اس کم خدا سے بڑے درد کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت فرمائے آپ کو عقل دے اور آپ کو یہ بتائے کہ اصل دین کیا ہے تو اب عرب کے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے انپڑی تھے نا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے مانا ہے اس لیے کہ ان کے پاس خدا داد عقل تھی وہ دل تھا ان کے پاس تو وہ خدا سے کہیں کہ ہمیں وہ دل دے جو ان کے پاس تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیے وہ نہ بنی جو امین صاحب کہہ گئے تھے کہ سورج نکلا ہو تب بھی اس کو نظر نہیں آتا جزاکم اللہ سامین ہمارے پروگرام کا وقت قتم ہوا چاہتا ہے انصر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا جی جزاکل آپ کا بلانے کا انصر رضا صاحب سکار بروز سے تشریف لاتے ہیں اور ممنون ہیں ایک گھنٹے سے اوپر ایک طرف کا رستہ ہوتا ہے تو قیمتی وقت ان کا سفر میں بھی کٹتا ہے بہرحال مشکور ہیں ان کا کہ وقت مکال کے تشریف لاتے ہیں جزاکم اللہ الیکٹرونک جو گفتگو ہوتی ہے کمپیوٹر کی وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کا شکریہ کہ یہ آئے اور سب سے زیادہ آپ کا شکریہ سامین کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ ریڈیو ایمزی پروگرام ریڈیو ایمزیہ کو رونک بخشی ان گزارشات کے ساتھ مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ